اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کہانین نسنرز آج میں ایک کمپلیٹ نوول کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کا نام ہے کھلتی کلیاں مہکتے صویری اس کی رائٹر ہیں اقرار صغیر احمد چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب دور غروب ہوتے سورج کی زرد زرد روشنی موسم سرما کی اس گلابی شام میں عجیب سی اداسی پھیلا رہی تھی ماحول پر خاموشی چھائی ہوئی تھی تھیرے تھیرے چلتی ہوا اپنے اندر بھرپور خون کی لیے ہوئے تھی درمیانی سیڑھی پر وہ سر جھکائے اپنی سوچوں اور خیالوں میں گم تھی نومبر کا مہینہ اس کے لیے اداسی اور وحشتوں کی سوغات لے کر آتا تھا اس مہینے میں آج سے بائیس سال قبل جب اس نے اس گھر میں آنکھ کھولی تھی اس وقت اس کی ماں کی آنکھیں بند ہو گئی تھی ہمیشہ کے لیے اس کی آمد کا دن اس کی ماں کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوا ابتدائی چند سالوں تک وہ دادی اور نانی کے آغوش میں پرورش پاتی رہی جب چھوٹی امی چھوٹے چچا کی ڈیت کے بعد کوئٹا سے کراچی تباشیر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آئیں تو انہوں نے اسے بڑی چاہ سے اپنی ممتہ میں سمیت لیا ان کی محبت میں اتنی سچائی اور خلوص تھا کہ نانی جان جو بہوں کے ناروہ سلوک کے باوجود مرہومہ بیٹی کی محبت میں اسے کچھ ہفتے اپنے پاس رکھتی تھی ان کی محبت سے مطمئن ہو کر اسے ان کے سپرٹ کر دیا تھا کبھی کبھی وہ ان سے ملنے چلی جایا کر دی تھی نانی جان کبھی مظلوم بہو تھی اور آج بے زبان ساس تھی ایسے معصوم بے خبر لوگ کبھی بھی حکمرانی نہیں کرتے خاموشی سے دوسروں کے خدمت اور غلامی کو شار بنانے والے لوگوں کو کبھی ان کا حق نہیں ملتا پہلے انہوں نے سسرالیوں کی خدمت کی اب بہوں اور بیٹوں کی کر رہی تھی اس کے باوجود انہیں اتنا اختیار حاصل نہ تھا کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکیں اس کا چند دنوں کا آنا تینوں ممانیوں کے چہروں کے زاویوں کو بگاڑ دیا کرتا تھا دنیا میں آتے ہی منحوس ماں کو کھا گئی اب ہمارے بچوں کا حق کھانے آتی ہے بڑی ممانی جن کا تعلق امیر کبیر گھرانے سے تھا انہیں ہر معاملے میں اپنے بچوں کے حق کی فکر ستائے رکھتی منجلی اور چھوٹی ممانیہ تو اسے ایک نگاہ دیکھنا پسند نہ کرتی تھی نانی کے مقابلے میں دادی جان بہت باروب اور مضبوط شخصیت کی مالک تھی دادا جان کے انتقال کے بعد بھی ان کی حکمرانی اور روح میں فرق نہیں آیا تھا وہ بہووں بیٹیوں اور دامادوں کو ان کے مقام پر لے کر چلنے کے عادی تھی یہ ان کی دانشمندی اور پہترین انتظامی امور کا نتیجہ تھا کہ آج تک ان کی مانی جاتی تھی اس طور میں بھی ان کا خاندان یگانگت اور محبت کی پہترین مثال تھا چھوٹی امی نے اسے سگی ماں سے بڑھ کر محبت دی تھی اپنے اکلوتے بیٹے تباشیر سے زیادہ چاہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت دری سہمی خاموش رہنے والی لڑکی ہر بات بلا چونچرا مان لیا کرتی تھی زید اور غصہ اسے چھو کر نہیں گزرا تھا جبکہ تباشیر تو ایک توفان بلا خیص تھا غصہ زید ہڈ دھرمی اور خودسری اس کی رگوں میں بہتی تھی اس کی شرارتیں بھی پڑی خوفناک ہوا کرتی تھی وہ بے حد موڑی تھا سخاوت پر آتا تو ہاتم تائی کی روح کو شرمندہ کر ڈالتا جب جہالت اس پر سوار ہوتی تو اچھے اچھوں کے سکھ اور چین تباہ و بربات بجاتے تھے کسی سے ڈرنا روپ میں آنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا دادی جان کی طرح اسے بھی حکمرانی کا شوق تھا بچپن سے چھوٹے بڑے بچوں پر روپ جمعہ کرتا تھا مگر اس کی انایتوں اور کرم نوازیوں سے بھی وہ لوگ پورا پورا حصہ وصول کرتے تھے وہ ان کا بہترین دوست ہمدرد اور پرخلوس ساتھی تھا اگر دشمنی تھی تو صرف اسی سے تھی بچپن سے آج تک وہ اسے نظر انداز کرتا آیا تھا اس کی محبتوں پر اس نے ڈاکہ ڈالا تھا اس کی ماں کو اسے چھین لیا تھا غاصب تھی وہ ایک دیوار تھی جو ان ماں بیٹے کے درمیان آگئی تھی اس کا خیال تھا امی ساری محبت اس پر لٹا دیتی ہیں بچی کچی اس کے حصے میں آتی ہے محبت میں شراکت اسے کبھی بھی پرداشت نہیں تھی اس طرح وہ ہمیشہ اس کے غیص و غصب کا شکار رہی جب معصوم تھی تب وہ اس کی پرچھائی سے بھی چھپ جایا کرتی تھی مگر شعور کی سرحدوں میں قدم رکھتے ہی اس کے ڈر اور خوف نے بہادری اور مقابلے کی راہ دیکھ لی دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف سم چلتے رہتے خولا اے خولا کہاں گم ہو گئی ہو بھئی مغرب کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور تم یہاں مراقبے میں بیٹھی ہو چلو جلدی اٹھو نماز پڑھو تائبہ جو ابھی نماز پڑھ کر اس کی تلاش میں آئی تھی چھت کی سیڑھیوں پر نیم اندھیرے میں اسے بیٹھا دیکھ کر ہاتھ پکڑ کر بولی تنگ مت کرو پیس جاؤ مجھے یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے وہ اس سے ہاتھ چھڑا کر بیزاری سے گویا ہوئی پاگل ہو گئی ہو کیا یہاں اندھیرہ ہو رہا ہے اور پھر نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے تم نے پڑھ لینا بس بہت ہے جب میرا دل چاہے گا پڑھ لوں گی اے محترمہ مذہب کا تعلق دل سے نہیں فرض سے ہوتا ہے ایمان سے ہوتا ہے نماز کوئی اخبار یا رسالہ نہیں ہے کہ جب دل چاہا پڑھا اور جب دل چاہا چھوڑ دیا یہ وہ تعلق ہے جو سانس کے ساتھ ہی ٹوٹ سکتا ہے چلو شاباش اٹھو تائبہ نے آگے پڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا پس ہم سے پہلی بار دیکھ رہا ہوں اپنے نام کی طرح کام کرنے والی لڑکی کو تبارک نیچے والے زینے سے ہنس کر گویا ہوا کیا مطلب تائبہ کے معنی ہے گناہوں سے توبہ کرنے والی اور تم تو دوسروں کو بھی گناہوں سے توبہ کروانے پر تلی ہوئی ہو مخالہ کی طرف شرارتی نگاہوں سے دیکھ کر بولا اس کا کریڈٹ دادی جان کو جاتا ہے جنہوں نے ہماری عادت ڈالی ہے کہ ہم دوسرے کی نمازوں اور تلاوت کا خیال رکھیں اس طرح کوئی کوتاہی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا تائبہ نے اسے نماز پڑھوا کر ہی چھوڑا تھا سوری اللہ میاجی معاف کر دینا مجھے بعض اوقات شیطان بہکا دیتا ہے نماز عدا کر کے اٹھی تو اپنے بے خیالی میں کہے گئے جملوں پر خود ہی پشمانی سے گویا ہوئی تھی مجھے لگتا ہے خبیص مر گیا آج جو آج بھی ابھی تک نہیں آیا نمیرہ جو فجر کے بعد سے اب تک گیٹ کے درجنوں چکر لگا چکی تھی جلی بھنی سی جھٹکے سے کرسی پر بیٹھ کر بولی یہ کس کو کوسا جا رہا ہے صبحی صبح خولہ اور تائبہ ساتھ آئیں تھی بیچارے ہاکر کی شامت آئی ہے نمرا نے اطلاع دی جبکہ ہادیہ تو کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی تم اپنے یہ چڑیلوں جیسے دات اندر کرو ورنہ قتل ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں سے ہادیہ کی ہنسی نے اس کے اشتیال انگیزی میں اضافہ کر دیا تھا کیا کر دیا ہاکر نے کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو تائبہ اس کے قریب پیٹھ کر بولی اس کے من پسند نوول کیا آخری قصتانی ہے اس ماہ اسے پڑھنے کے لیے ہی اس قدر بے چین ہے ہادیہ نے مسکراتے ہوئے کہا کل میں نے ہاکر سے پوچھا تھا دائجسٹ کب آئے گا اس نے کہا آج آئے گا اور صبح اخبار کے ساتھ وہ بھی ڈال جاؤں گا کل سے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا ہے نماز پڑھ کر پاہر سہن میں گئی تو اخبار تھے مگر دائجسٹ نہیں تھا تو ہاکر کو کیوں پوچھ رہی ہو جب اخبار تھے تو دائجسٹ بھی وہی ہوگا نہیں ہے میں نے کئی بار پورا سہن دیکھ لیا ہے پچھلے ماہ بھی ایسا ہی ہوا تھا وہ آٹھ بجے دوبارہ آ کر دائجسٹ دے کر گیا تھا مگر اب نو بچ چکے ہیں نہ اس کا پتہ ہے اور نہ دائجسٹ کا میرا دل چاہ رہا ہے اڑ کر کہیں سے دائجسٹ لے آؤ اس کی بیتابی اور شوق جنو حد سے سوا تھا اتنی دیوانگی اور بیتابی اچھی نہیں ہوتی وہ بھی ایک کہانی کے لیے پادیا نے سرزنش کی درست کہہ رہی ہے نمرا اتنی گہرائی سے متعلنہ نہ کیا کرو تمہاری ہر ماہ یہی کیفیت ہوتی ہے کیوں اتنا انوالف کر لیتی وہ خود کو اسٹوری میں سب اسٹوریز ایسی نہیں ہوتی ہیں آپی کوئی کوئی اسٹوری میں ہمیں اپنا آپ جھلکتا محسوس ہوتا ہے اس کے کرداروں میں ہم خود بخود شامل ہو جاتے ہیں پھر اس حد تک ان کرداروں سے انسیت ہو جاتی ہے کہ ہم ان کے بغیر ادھورے محسوس ہوتے ہیں اللہ رے اتنی حساسیت نامعلوم تمہارا کیا بنے گا ہادیہ تمہاری کمر پہ چھپ کے لی خولہ نے اچانک خوف شدہ لہچے میں کہا تو ہادیہ نے دلدوست چیف مارتے ہوئے سویٹر کی زپ کھول کر سویٹر اتار کر دور پھینکا سویٹر اتارتے ہی دھپ سے دیدہ سے ٹائٹل والا ڈائجسٹ فرش پر گرہ تھا ان چاروں کی نگاہیں ڈائجسٹ پر تھیں جبکہ ہادیہ تیزی سے اپنا لباس چھاڑ رہی تھی نویرہ نے جھپٹ کر ڈائجسٹ اٹھایا اور ہادیہ کو کھور کر بولی چھڑائل سمجھ لوں گی تم سے سرائیہ قسط پڑھ کر آ جاؤ وہ کہتی ہوئی وہاں سے نکل گئی خولہ کی چالا کے ہادیہ کے اپ سمجھ میں آئی تھی اس کی حمایت میں تم نے مجھ سے جھوٹ پولا وہ خولہ پر بگڑی تم بھی تو اسے اتنی دیر سے تنگ کر رہی تھی تمہیں محسوس کیسے ہوا کہ اس نے ڈائجسٹ چھپایا ہوا ہے نمرا ہنس کر بولی اس کی پراصرات ہنسی اور بار بار سویٹر درست کرنے سے مجھے شک ہوا تھا ایسے مزاق اچھے نہیں لگتے نمرا نے اسے سرزنش کی تھی اچھا پرسوں جو اس نے مجھے دادی سے ڈانٹ پڑھوائی تھی جھوٹ بول کر دادی سے ڈانٹ آج سب کھائیں گے جو مزید پانچ منٹ لیٹ ہوئے ناستہ لگانے میں چلو ہادیہ تم سب کو اطلاع دو ناستہ لگنے کی ہم اتنی دیر میں میز سجا لیتے ہیں خولہ اسے ہدایت دے کر آگے بڑھی تھی کمرے کا منظر عجیب تھا تمام کزنز نویرہ سے تازیت کرنے کمرے میں جمع تھے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹوں کے ساتھ وہ اسے تازیت کر رہے تھے اور خود اس کا رو رو کر برا حال تھا صبح سے اس نے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا صدمے اور دکھ سے اس کی بھوک پیاس مر گئی تھی ہائے بیچارہ آمیر کتنا ہینسم اور خوبصورت تھا لڑکیاں کس قدر جان دیتی تھی اس پر چلو اچھا ہوا مر گیا ورنہ جو لڑکیاں اس پر جان دینے سے بچ گئیں اگر وہ بھی مر جاتی تو آمیر صاحب اپنی بے نیازی کے مظاہرے کس کو دکھاتے حادیہ نے اس کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش اپنے انداز میں کی پلیز تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے مجھے تنہا چھوڑ دو وہ چیخت کر بولی کیا ہوا خولہ جو چھوٹی امی کے ساتھ مارکیت گئی ہوئی تھی کمرے میں آتے ہی پریشانی سے استفساد کرنے لگی آمیر مر گیا تائبہ گلو گیر لہنچے میں بولی کہ کون آمیر نویرہ کے پسندیدہ نوول کا ہیرو آمیر نام تھا اس کا انہیں ہنسی زبط کرنا دشوار تھا اوہ یہ نویرہ اس کے لیے رو رہی ہے وہ حیرانی سے نویرہ کی طرف پڑھی ہاں اس بار کورس میں ان کے قہقہیں گونجے تھے جبکہ خولہ نے نویرہ کے حساس طبیعت کو جانتے ہوئے انہیں زبردستی کمرے سے نکالا اور دروازہ اندر سے لوک کر کے اس کے قریب بیٹھ گئی جو گھٹنوں میں مو چھپائے رونے میں مصروف تھی یہ کیا بھی وقوفی ہے کیوں اپنا مزاق بنواتی ہو فرضی کردار کی موت پر کیوں اپنی آنکھوں کے سچے موتی لٹا رہی ہو کہانیوں میں ایسا تو ہوتا رہتا ہے اس نے بہت پیار سے چہرہ اونچا کر کے اپنے دپٹے سے اس کے آنسوں صاف کرتے ہوئے سمجھایا تین سال سے اس نوول کو پڑھ رہی تھی اتنے عرصے میں کرداروں سے محبت ہو ہی جاتی ہے اچھا چھوڑو چلو آؤ ہاتھ مدھو میں چائے کے ساتھ کچھ لاتی ہوں وہ اسے باتھروم کی طرف دھکیل کر کمرے سے نکل گئی رات سے خوب سردی میں اضافہ ہو گیا تھا تیز ہواوں میں برف کی تھنڈک گھلی محسوس ہو رہی تھی ناشتے سے فارق ہونے کے بعد کچن کی صفائی میں لگ گئی چھوٹی امی جوڑوں کے درد کی بیماری میں مبتلا تھی سردیوں میں یہ بیماری اتنی شدید ہو جاتی کہ وہ چلنے پھرنے سے محسوس ہی ہو جاتی تھی ایسے میں کام کا تمام بوجھ اس پر آ جاتا تھا جو وہ خوش اسلوبی سے نبھایا کرتی تھی ویسے تو سب ملجل کر رہتے تھے ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے مگر چھوٹی امی کے ذاتی کام کسی اور سے کروانا اسے بلکل پسند نہ تھا پچھلے دو ماہ سے نانی سے ملنے نہ جا سکی تھی آج کل ان کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی اس گھر میں اسے بہت پیار ملا تھا مگر شاید ہر رشتے کی محبت کا لمس جدا ہوتا ہے چھوٹی امی نے اسے ماہ سے بڑھ کر پیار دیا تھا تو دادی کی چاہت کی کوئی حد ہی نہیں تھی مگر پھر بھی نانی جان کے سینے سے لگ کر اس کے اندر ایک اتمنان اور سکون کا احساس جاگ اٹھتا تھا ان کے وجود سے ایک ایسی مہک اٹھتی تھی جو اس کی وحشتوں کو سکون دیتی تھی بے کل اور بے چین قلب کو چند لمحوں کے لیے شاند کر دیا کرتی تھی اور یہ لمحے اسے اپنی زندگی کا حاصل لگتے تھے چھوٹی امی کی یہ بے ریا محبت ہی تھی جو وہ اس کے چہرے کے رنگوں سے اس کی خواہشوں اور احساسات کو چانچ لیا کرتی تھی انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ نانی سے مل کر آ جائے بہت دن ہو گئے ہیں اسے ان سے ملے ہوئے مگر ہر بار وہ ان کی وجہ سے مسکر آ کر تال گئی تھی خولہ آج نانی جان کے ہاں چلی جاؤ کافی ہفتے ہو گئے ہیں وہ بھی انتظار کر رہی ہوں گی میری طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے پھر بچیاں چکر لگاتی رہتی ہیں دونوں بھابیاں بھی کام سے فارغ ہو کر آ جائیں گی وہ ان کی چوٹی بان کر اٹھی تو انہوں نے بڑی شفقت سے کہا چلی جاؤں گی مگر کچھ دن بعد آپ کی طبیعت سرہ اور بہتر ہو جائے اس نے ان کے نزدیک بیٹھ کر کہا تو فرد مصرد سے انہوں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا میں بہتر ہوں میری جان میری فکر مت کرو میں جانتی ہوں تمہارا بھی دل چاہ رہا ہے وہاں جانے کو مگر میری وجہ سے برداشت کر رہی ہو جاؤ تیار ہو جاؤ امی جان آپ کو کبھی غیروں کے ناس نکرے اٹھانے سے فرصت ملے تو ایک آت نظر انعیت اس پت نصیب پر بھی ڈال لیا کیجئے تباشیر ٹاول سے بال رگڑتا ہوا آیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر مو بنا کر بولا ایسے مناظر اسے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے جس میں اس کی ماں اس سے زیادہ اس پت تمیز لڑکی پر چاہت لٹاتی نظر آتی بچپن سے باشعور ہونے تک اسے یہی شکایت رہی تھی کہ امی اس سے زیادہ اس لڑکی کو محبت دیتی ہیں ما شاء اللہ اونٹ ایسا قد ہو گیا ہے مگر بچپنہ نہیں گیا تمہارا ناشتہ کر لو آپس جاتے ہوئے فولہ کو نانی کے ہاں ڈراب کرتے ہوئے جانا وہ مسکرا کر بولی سوری امی آج مجھے جلدی آفس آنا ہے اور کوئی بات نہیں فیضان کو فون کر دوں گی وہ آ کر لے جائے گا مجھے وہ کون سا اس کے ساتھ جانے کو مری جا رہی تھی تیزی سے اس کی بات قطع کر کے بولی ہم وہ تو ہے ہی خدمتکار وہ بڑھ بڑھ آیا فولہ سنی انسنی کرتی ہوئی کچن میں اس کے لیے ناشتہ لینے چلی گئی کہ لمحے بھر کی بھی دیر ہوئی تو باتیں بنائے گا اف اس گھر میں کوئی کام پورا تو ہوتا ہی نہیں ہے وہ ناشتہ لے کر آئی تو اس کے غصے بھری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور فوراں ہی اسے یاد آیا کہ پریس کرتے وقت اس کے کالر کا بٹن نکل گیا تھا اور اسی وقت بٹن لگانے کے لیے وہ سوئی دھاگا بھی لے آئی تھی مگر امی کے آواز دینے پر وہ گئی تو بعد میں یاد نہ آیا کیا ہوا بیٹے کیوں غصہ کر رہے ہو کالر کا بٹن غائب ہے اس میں اتنا غصہ ہونے کی کیا بات ہے لاؤ میں لگا دوں اپنی لادلی کو کچھ مت کہیے گا جس سے کوئی کام دھنگ سے نہیں ہوتا میں نے کئی مرتبہ کہا ہے میری ہر چیز پہلے سے تیار رکھا کرو اور یہ بٹن وغیرہ تو پہلے دیکھنا چاہیے میں تنخواہ دار آدمی ہوں ایک سوٹ کو کئی بار پہننا ہوتا ہے کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوں جو ایک دفعہ کے بعد دوبارہ سوٹ استعمال نہیں کروں گا وہ حسب عادت شروع ہو گیا خاموش رہو اس قدر کام کرتی ہے بچی اگر کچھ رہ جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے تمہیں تو عادت پڑ گئی ہے سرہ سرہ سی بات پر اس غریب کے فضیتے کرنے کی انہوں نے عدل پسند طبیعت کے باعث انصاف کی بات کی خولہ نے خاموشی سے سوئی دھاگا اور بٹن اٹھایا اور اس کے قریب آگئی لائیں شرٹ دیں ایسے ہی لگا دو اب میں تمہارے لئے شرٹ اتارتا رہوں اس نے قریب آ کر خاموشی سے بٹن لگانا شروع کیا بٹن کالر کا تھا پت اس کا گھر میں تمام لڑکیوں میں سب سے اونچا تھا مگر اس کے مقابل کالر میں بٹن لگانے کے لئے اسے ایڈیوں کے بل کھڑا ہونا پڑا تھا وہ ایسے اکڑا کھڑا تھا کوئیہ اس کی سات پشتوں پر احسان عظیم کر رہا ہو البتہ گاہے پگاہے نگاہیں اس کے کچھ نروس چہرے پر بھی ڈال لیتا تھا پہلی دفعہ وہ اس کے اس قدر قریب کھڑی تھی عجیب باکھلائی گھبرائی جنچلائی جنچلائی سی اس کی سانسوں کی گرمہت وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا یک تم ہی اس نے ناک پر ہاتھ رکھ لئے تھے جب اس نے حضب عادت دانتوں سے دھاگا توڑا تھا اوف تم دانت پرش نہیں کرتی توبہ کس قدر بو آ رہی ہے اس نے شکریہ کے طور پر تصحیح کامیز دنس مارا تھا بو میرے دانتوں سے نہیں آپ کے کڑوے مزاد سے آ رہی ہے سمجھے وہ بھی اسے انداز میں بولی چھوڑو بیٹی کیوں خون جلاتی ہو اس کی تو عادت ہے فضول بکواس کی تم جلدی سے فیضان کو فون کر کے تیار ہو جاؤ جب تک وہ آئے گا تمہاری تیاری ہو جائے گی امی نے ہمیشہ کی طرح امن کا جھنڈا لہر آیا تھا امی خاموش ہی ہوئی تھی کہ فیضان سلام کرتا ہوا اندر تاخل ہوا اسے دیکھتے ہی تبہ شیر آہستگی سے بڑھ بڑھ آیا نام لیا اور شیطان حاضر اس نے جھک کر چائے بناتی خولہ کو بطور خاص ستایا آؤ آؤ بیٹا ماشاءاللہ عمر دراز ہے تمہاری ابھی میں تمہارا ہی ذکر کر رہی تھی جو دل سے پکارتے ہیں تو دل کو خبر ہو ہی جاتی ہے وہ کنکھیوں سے خولہ کی جانب دیکھتا ہوا تبہ شیر سے ہاتھ ملانے لگا تبہ شیر نے اسے ناشتے کی آفر کی تھی لیکن ناشتہ وہ کر کے آیا تھا اس لیے صرف چائے پی تھی اس نے دادی جان بہت یاد کر رہی ہے خولہ کو انہوں نے اسے لینے کے لیے بھیجا ہے ہاں لے جاؤ بیٹی جلدی تیار ہو کر آ جاؤ خولہ وہاں سے کمرے میں چلی آئی تو پیچھے پیچھے تبہ شیر بھی چلا آیا جلدی واپس آ جانا کہیں رک جاؤ جا کر امی کی طبیت ٹھیک نہیں ہے مشورے کا شکریہ مجھے احساس ہے کہ امی کی طبیت ٹھیک نہیں ہے اس سے بات کرتے وقت اس کا لہزہ ایسا ہوتا تھا جیسے کوئی شہنشاہ اپنی ادنا کنیز کو بڑی قارت سے حکم دے رہا ہو یہی بات اسے سلگا کر رکھ دیا کرتی تھی وہ تمہارے احساسات کے کیا کہنے وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا اور اس نے آگے پڑھ کر زوردار آواز میں دروازہ بند کر دیا نانی جان بہت پرجوش انداز میں اس سے ملی کافی دیر تک اسے سینے سے لگا کر بیٹھی رہی اپنی کمزور لرستیں انگلیاں تھیرے تھیرے اس کے بالوں میں پھیرتی رہی فردن فردن گھر کے لوگوں کا احفال پوچھنے لگیں بہت یاد آ رہی تھی تمہاری مگر میں جانتی تھی ان دنوں آصفہ کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لئے تمہیں بلوایا نہیں مگر رات سے طبیعت اس قدر کھبرا رہی تھی کہ میں نے فیضان سے کہہ کر تمہیں بلوا لیا انہوں نے سون حلوہ اس کی جانے بڑھاتے ہوئے کہا چھوٹی امی تو کئی بار اسرار کر چکی تھی مگر مجھے اچھا نہیں لگا انہیں تکلیف میں چھوڑ کر آنا آج بھی وہ کہہ رہی تھی کہ فیضی پہنچ گیا اس نے مزے سے سون حلوہ کھاتے ہوئے کہا ہاں اللہ خوش رکھے اس کو بہت خیال رکھتا ہے میرا ورنہ گھر والوں کے لئے تو میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے تمہاری ممانی نے دونوں بیٹیوں کی بات پکھی کر دی ہے کئی بار ان کے سسرال والے آئے ہیں مگر مجال ہے جو ایک بار بھی مجھے ان سے ملوایا ہو ان کے آزرتہ لہچے میں گھر کی بزرگ ہونے کے باوجود نظر انداز کر دینے کا دکھ بول رہا تھا نانی جان کیوں دکھی ہوتی ہیں ان کے رویے تو شروع سے ہی ناروا رہے ہیں بڑوں کا احترام کرنے کی تربیت ممانی جان کو اپنے گھر سے حاصل نہ ہوئی اور نہ ہی انہوں نے اپنے بچوں کو تمیز و آداب سکھائے پیزان کسی کی دعا سے بج گیا ہے بہرحال وہ آج جو بو رہی ہیں وہی کل کاٹیں گی اس دنیا میں مقافات عمل بہت جلد شروع ہو جاتا ہے اس میں زیادہ قصور مامو کا ہے جنہیں ماں کی فکر اور آخرت کا خیال ذرا بھی نہیں ہے میں سوچتی ہوں کسی کو برا کیوں کہوں اس وقت کا چلن ہی کچھ بے حصی اور بے مرودی کا ہے نانی جان قصور وقت کا نہیں انسانوں کے احساسات کا ہوتا ہے ہم کیوں وقت کو دوش دیتے ہیں میں نے قدرت کے اصولوں کو کبھی بدلتے نہیں دیکھا آتے جاتے موسم ڈھلتے اُبھرتے دن رار چمکتے دمکتے چاند سورج انسان کی پیدائش و عمواد سب اسی طرح نظام قدرت روان دوان ہے کہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہے یہ تو انسان کے اپنے آغاز و مقاصد ہوتے ہیں جن کے حصول کے لیے وہ کتے کی طرح دم ہلا کر پاؤں چاٹتے ہیں تو مطلب پراری کے بعد توتی کی طرح آنکھیں بدل لیتے ہیں چھوڑو ان باتوں کو میں بھی بے وقوف ہوں کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی اسے افسردہ دیکھ کروں گے احساس ہوا کہ وہ اتنے عرصے بعد آئی ہے تو کوئی اچھی بات کرنا چاہیے میں نے محسوس کیا ہے آپ اپنا منصف سنبھال کر ان بہوں کو ان کے عوقات پر رکھتی تو آج آپ اپنوں کے ہوتے ہوئے استنہائی اور بے قدری کا شکار نہیں ہوتی اسے ان کا اپتر کمرہ دیکھ کر حصہ آ رہا تھا ٹھیروں ملازمین کی موجودگی میں ان کا کمرہ گرد آلود ہو رہا تھا سنگل بیٹ پر بیچی چادر اور تکیے پر چڑھا غلاف میلہ تھا نیچے کارپٹ پر دھول دائرے بنا چکی تھی ملازم بھی مالکوں کے مزاج لا پروائی نے ان کے حوصلوں کو ہوا دی تھی جا کر ممانی کو سلام کراؤ ورنہ ناراض ہوں گی کہ ملنے بھی نہیں آئی انہیں خیال آیا ان کی ناراض کی کہ آپ پروہ کرتی رہیں مجھے نہیں ہے انہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ فون کر کے خیریت معلوم کر لیں کہ اتنے عرصے سے آ کیوں نہیں رہی جب برے لوگ اپنی برائی ترت نہیں کرتے تو ہم کیوں ان کے خاطر اپنی اچھائی چھوڑیں انہوں نے ملائمت سے اسے سمجھایا تو ان کے خیال سے وہ اندر ممانی اور ان کی دونوں بیٹیوں سے ملنے چلی گئی مگر ملازمہ سے معلوم ہوا کہ وہ تینوں ماں بیٹیاں کہیں باہر گئی ہوئی ہیں اور ان کی واپسی کا کچھ معلوم نہیں ملال کی گہری لہر اس کے اندر تک اتر گئی یہ سوچ کر کہ انہوں نے نانی جان کو مطلع کرنا تک گوارہ نہیں کیا تھا اور نانی کو یہ خوف تھا کہ کہیں بہو اور پوتھی ہیں اس بات پر ناراض نہ ہو جائیں کہ نواسی نانی کے پاس پہلے پہنچ گئی انہیں سلام تک نہ کیا کیا ہوا اسے الٹے قدموں واپس آتے دیکھ کر نانی نے سبسار کیا وہ کہیں باہر گئی ہیں اس نے وارڈروپ سے دھولی ہوئی بیٹ چھیت نکالتے ہوئے کہا ہاں بھائی اپنی مرضی کی مالک ہیں یہی احسان کیا کم ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے ورنہ دونوں چھوٹی بہووں سے تو یہ بھی توقع نہیں ہے بیٹیوں کو تو میں یاد ہی نہیں اس نے حیرت سے نانی کو دیکھا جن کے لہچے میں تنس نہیں ممنونیت تھی آپ کی اسی سادگی نے تو آپ کو یہ مقام دلایا ہے ورنہ یہ گھر تو آپ کا ہے اگر آپ یہاں رہتی ہیں تو کسی پر بوجھ نہیں ہے ماموں کو اپنے بزنس سے فرصت ملے تو کسی کے خبر لیں سال میں دس مہینے ان کے فورن ٹورس میں گزرتے ہیں تو بقیہ دو ماہ بزنس مسائل کو سلجھانے میں گزر جاتے ہیں بیٹ سے میلی چادر اتار کر وہ دھلی ہوئی چادر بچھاتے ہوئے بولی تم آ کر کن دھندوں میں لگ گئی ہو ہٹو یہاں آ کر بیٹھو آپ زہر کی نماز پڑھ لیں میں اتنے میں کمرے کی صفائی کر لوں گی پھر کھانے سے پارک ہو کر نماز ادا کر لوں گی وہ تکیہ پر غلاف چڑھاتے ہوئے بولی رزوان کا فون آیا تھا انہوں نے آہستگی سے دریافت کیا اس نے نفی میں سر ہلا دیا کمرے میں یک دم ہی کھمبیر خاموشی چھا گئے مصروف ہوگا بیوی بچوں میں پھر باہر رہنے والوں کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے جب کہیں جا کر دو پیسے کماتے ہیں اس خاموشی کو ان کی آواز نے توڑا کروڑ پتی بیوی سے شادی انہوں نے دو پیسے نہیں کروڑوں کمانے کے لیے کی تھی ان جیسے مردوں کو محنت کی عادت نہیں ہوتی اس کے لہجے میں نفرت تھی بری بات اس طرح نہیں کہتے باپ ہے وہ تمہارا پلیز نانی جان میں ان کا نام سننا پسند نہیں کرتی ان کے ہوتے ہوئے میں یتیموں کی طرح رہ رہی ہوں وہ مشکل اس نے اپنے آسو سبت کیے تھے نانی جان کے نماز سے فارغ ہونے تک وہ بھی کمرے کی صفائی سے فارغ ہو گئی تھی چلو کچھن میں چل کر دیکھتے ہیں کیا پکا ہے نانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتے ہوئے بولی اسی دم فیضان کمرے میں داخل ہو کر بولا خولہ کی پسندیدہ تمام ڈشز میں ہوتل سے لے آیا ہوں خیران ٹیبل پر لگا رہی ہے آپ لوگ چلیں بہت سخت بھوک لگی ہے کتنا دکھ ہوا ہے مجھے یہاں نانی جان کے حالت دیکھ کر تم سمجھتے ہو ان کا معمولی سا خیال رکھ کر تم اپنی ذمہ داری سے اہدہ برا ہو گئے کھانے سے فارغ ہو کر اس کی فرمائش پر وہ کافی بنانے کچھن میں آئی تو فیضان سے کہنے لگی کیا ہوا پارٹنر خاصی ناراض لگ رہی ہو مجھے کیا حق پہنچتا ہے تم سے ناراض ہونے کا میں تو اپنے سارے حقوق تم کو سوپنے کو راضی ہوں مگر تم ہی شٹا میں سنجیدہ ہوں کتنے افسوس کی بات ہے جس خرم ملازمین کی تعداد گھر کے افراد سے زیادہ ہو وہاں ایک مومبر خاتون کے کمرے میں گرد تیرہ ڈال لے چھوٹے سے کمرے میں بے ترتیبی ہو گند پھیل جائے اور کسی کو پروا بھی نہ ہو کھر سے باہر جاتے وقت کسی کو اجازت مانگنا تو درکنار مطلع تک کر کے جانے کی توفیق نہیں ہوتی کتنے دکھ اور بے حسی کا مقام ہے کس طرح یہ لوگ نانی جان کے صبر اور شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں بدنصیبی اور سیاہ پختی ہے ان لوگوں کی میں شرمندہ ہوں کہ دادی حضور کی اس طرح کیر نہ کر سکا جس طرح کرنا چاہیے تھی مگر تم بے فکر رہو میں آج ہی سے ایک ملازمہ مکمل طور پر ان کے پاس پھیج دوں گا اب تو خوش ہونا اس نے تمانیت سے مسکرا کر دریافت کیا ہمم تم سچ مچ بہت اچھے ہو فیضی ٹانکس گوڈ تم نے اقرار تو کیا اس کی شرارت پر وہ بھی مسکرا دی تھی نویرہ آج چائنیز لے کر چل رہی ہو نا دنر کروانے تائبہ نے سنجید کی سے اسے پوچھا جو تیسرے دن خود کو نارمل کر پائی تھی کیوں کس خوشی میں خوشی میں کیوں غمی میں کہو ہی یاد کرو آج تمہارے پسندیدہ ناویل کے ہیرو کا سویم ہے کیا اس کے لیے اسالے سواب نہیں کروگی اور آج اس کے سویم کا کھانا نہیں کھلاوگی وہ حیرانی سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا بکواس نہیں کرو وہ غصے سے کھول کر بولی بکواس کی کیا بات ہے پرسوں سے تم نے رو رو کر جو آنکھیں سجا لی ہیں جوتے کھانے ہیں تو کہو یہ ڈس تمہارے ہیرو آمر کی پسندیدہ تھی میری نہیں وہ ہس کر کے اٹھی تمہارا سوک کب ختم ہوگا گھر میں تھوک کے حساب سے کام پڑے ہیں اور تمہیں فکر ہی نہیں ہے کوئی خادیہ اسے فارد دیکھ کر تپ کر بولی کر رہی ہوں کام تمہیں ہر وقت میری فکر رہتی ہے کہ کہیں میں آرام تو نہیں کر رہی غصے سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی خادیہ اور طائبہ کی پرواہ کیے پر غیر کمرے کی صفائی شروع کر دی سہن میں نرم نرم دھوپ اتر آئی تھی جو سرد موسم میں بہت بھلی لگ رہی تھی وہ کچھ دیر ستونوں سے لپٹی سب سپیلوں میں کھلتے سوک پھولوں کو دیکھتی رہی آج پھر وہ اداسیوں کے گھیرے میں تھی دل و دماغ پر کوہر سی جم گئی تھی اپنا وجود پھر سے بے مصرف لگ رہا تھا بھلا کیا ہو جاتا اگر دنیا میں میں نہ آتی تو روز یہاں سیکڑوں لوگ دنیا چھوڑ جاتے ہیں ان کے جانے سے دنیا کے معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑتا پھر میرے نہ ہونے سے دنیا میں کوئی کمی تو نہ ہوتی اس نے گھٹنوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے یاسیت سے سوچا کل رات رزوان کا فون آیا تھا بڑی امی چھوٹی چچی سے مخاطب تھی اچھا اتنے عرصے بعد خیال آیا کیا کہہ رہے تھے وہی بے پناہ کاروباری مصرفیات کے مجبوریاں صاف صاف نہیں کہتے کہ اس چڑیل کے جنگل سے آزادی نہیں ملتی رزوان کے لیے ایسی عورت ہی ٹھیک ہے اگر ہوتی سہرش کی طرح بے زبان اور دبو خسم کی تو اس کی طرح کب کی قبر کی آغوش میں چھپ چکی ہوتی نہ معلوم کس کی بری صحبت میں اس نے کم عمری میں ہی غلط راستوں کا انتخاب کر لیا تھا قراب عورتوں سے تعلقات جوہ اور شراب نوشی کی لط تو اسے ایسی لگی تھی کہ شادی کے ایک ماہ بعد ہی سہرش کے تمام تلائی زیورات فرخت کر ڈالے تھے امہ نے تو بہت ڈھونڈ کر اس کے لیے سہرش جیسی حسین و جمیل لڑکی کا انتخاب کیا تھا کہ کم عمر اور حسین ترین بیوی کی موجودگی میں وہ سب خراب راستے چھوڑ دے گا مگر ایسے عیاش آدمی کے لیے حسین ترین کے بجائے چالاک اور مکار عورت پہتر رہتی ہے ایک دن بھی سہرش کو اس نے محبت نہ دی شادی کے چند دنوں بعد ہی تو وہ اپنے باس کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ میں دلچسپی لینے لگا تھا خوالہ کی پیدائی سے ایک ماہ قبل ہی اس بیوہ سے شادی کر کے اس کے دونوں بچوں سمیت جاپان چلا گیا تھا ہاں آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو آنکھیں پھر پھر آتی ہیں کتنی چاہتی سہرش کو اپنی بیٹی کو دیکھنے کی مگر افسوس شوہر کی بے وفائی اور بے وقتی نے اسے اندر سے کھوکلا کر ڈالا اور وہ اپنی بیٹی کو دیکھے بنا ہی اس دنیا سے مو موڑ گئی میری ماں کی کوک سے ہی تو مجھے بے وقتی اداسی اور وحشتوں کے حساسات ملے ہیں وہ بھی شاید اسی طرح سب کی چاہتوں کے باوجود سب کی موجودگی میں خود کو تنہا اور حقیر محسوس کرتی ہوں گی کیونکہ جس شخص سے منصوب ہو کر وہ یہاں آئی تھی اس شخص نے ہی اپنی بے اعتنائی سے انہیں بے وقت کر ڈالا تھا مجھے اور میری ماں کو دکھ دینے والا ایک ہی شخص ہے رزوان حسین جس کی بے رکھی اور سنگدلی کا شکار ہو کر اس کی بیوی شادی کے دسویں ماں میں ہی دنیا چھوڑ گئی اور اب ماں کی سزا بیٹی کاٹ رہی تھی وہ سوچ رہی تھی تائی اور چچی کی گفتگو پخو بھی اس کے کان تک پہنچ رہی تھی اممہ کہنے لگی بیس سال ہو گئے یہاں سے گئے ہوئے آ کر ایک بار شکل تو دکھا جاؤ تو معلوم ہے کیا جواب ملا ہاں کیا جواب دیا رزوان بھائی نے چچی پوری اشتیاق لہجے میں پوچھنے لگیں کہنے لگے بھائی فرمان کے بیٹے تباشیر کو دیکھ لیا کیجئے جب بھی میری یاد آئے وہ بالکل میری کاربن کاپی ہے بلکہ وجاہت میں مجھ سے بھی آگے نکل گیا ہے آئے آئے اللہ نہ کرے جو ان کی پرچھائی بھی تباشیر پر پڑے چچی نے فوراں کانوں کو ہاتھ لگا کر بھول کر کہا تو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھائی ارے سنو اے ہاف سٹوری بات سنو وہ ابھی گہری نیند میں ڈوبی کوئی تھی کہ تباشیر کے زور زور سے چیخنے پر بمشکل اٹھ کر بیٹھی پٹا فٹ چائے بنا کر لے آؤ اور ساتھ کچھ کھانے کو بھی سارے دن سے تھک کر ابھی لیتی ہوں اب کوئی کام نہیں کروں گی اس نے غصے سے کہہ کر کمبل کھیستے ہوئے دوبارہ لیتنا چاہا مگر دوسرے ہی لمحے اس نے کمبل نیچے پھینک کر اس مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ کر بیٹ سے کھڑا کر دیا کویا وہ کوئی بے جان کڑیا ہو امی جان کی نیت بند ہی ہوئی تھی تباشیر نے اس موقع سے مکمل فائدہ اٹھایا دس منٹ میں سب تیار کر کے لے آؤ اس نے اس کو کچھن میں لاکر ہی چھوڑا تھا میں ملازمہ نہیں ہوں تمہاری جو وقت بے وقت تمہارے حکامات کی تکمیل میں جٹی رہوں گی اس قدر سردی میں میٹھی نیند اور گرم بستر چھوڑنے پر اس کا غصے سے برا حال تھا ملازمہ نہیں نوکرانی تو ہو آخر تمہارا پورا خرچہ برداشت کرتا ہوں اپنی محنت کی حلال کی کمائی سے وہ پیدائشی موپھٹ اور تکلیفتے حد تک سافت ہو تھا اس کا سارا غصہ اور تندنہ چھاک کی تہاں بیٹ گیا سچ کس قدر کروا ہوتا ہے اس قدر ہی باوزن بھی اس کا تانہ سنسناتے تیر کی تہاں اس کے قلب میں پیوست ہو گیا تھا یہ حقیقت تھی کہ کروڑ پتی باپ کے ہوتے ہوئے وہ اس مغرور اور بد دماغ کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی پھر اسے کسی اعتراض کا حق کہاں آسل تھا وہ ایک دم ہی خاموش ہو گئی تھی بے آواز آنسو گلابی رخصاروں پر موٹیوں کی طرح چمکنے لگے تھے تب آشیر نے گہری نگاہوں سے اس کے بکرے بکرے بالوں کے درمیان گلابی چہرے کو دیکھا تھا اور اس کے نا چاہنے کے باوجود آنسوز کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکے تھے وہ تمانیت سے سیٹھی بجاتا ہوا وہاں سے نکل گیا شام کی چائے پر ان سب لڑکیوں نے مل کر خوب احتمام کیا تھا گھر میں خوب محفل جمع ہوئی تھی بڑی امی کی تینوں بیٹیاں شمرہ یسرہ شیبہ اپنے بچوں سمیت چند دن کے لیے رہنے آئی تھی چھوٹی چچی کی بڑی بیٹی صویرہ جس کی شادی چھ ماہ قبل ہوئی تھی وہ بھی آئی تھی کافی دل گرفتہ اور پریشان پریشان سی تین چار ماہ قبل تو بہت مسرور اور شادہوں اور فرہاں سی وہ محکے آئی اور سسرال جاتی تھی شادی کے اولین دن تھے پیار محبت یگانگت اور خلوس کے پھولوں کے محکار ہر طرف ہی محسوس ہوتی تھی شوہر اس کا دیوانہ تھا تو ساس نندین جان چھڑکتی تھی مگر جان چھڑکنے اور دیوانگی کا یہ وقفہ بہت مختصر ثابت ہوا اور کھیر پکاتے ہی ان کے مزاجوں پر چڑھی قلع خود پخود اتر گئی اب ان کی بدمزاجی اور بدصورت روئیوں کی زد میں وہ مسلسل تھی شوہر بھی ماں کی شان میں کوئی غصاخی کر کے اپنی آقبت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا سو ہر وقت وہ ان کی قہرال ادنے گاہوں اور چیرہ دستیوں کا شکار تھی آج صبح تو اس کی ضبط کی انتہا ہو گئی جب چھوٹی نند نے معمولی سے بات پر اس سے نہایت بتتمیزی سے زبان درازی کی اور اس دوران ساس صاحبہ جو ہر سمت یہ ٹھنڈورا پیٹتی پھرتی تھی کہ ان کی بیٹیاں معصوم اور بے زبان ہیں خاموشی سے بیٹی کی زبان کے جوہر ملاحظہ کرتی رہیں بجال ہے جو ذرا اسے سرزنش کی ہو بڑی بھاوت سے زبان چلانے پر جب اس نے اپنے بارے میں صفائی دینے کی کوشش کی تو ساس اور دوسری نندوں نے مل کر وہ واویلہ مچایا کہ سوتا ہوا کاشف خبرا کر کمرے سے باہر آیا تو بڑا نمناک منظر تھا ماں اور ساری بہنیں آسو بہا رہی تھیں اور صویرہ کھڑی اکہ بکہ سی ان کی شاندار ادھکاری دیکھ رہی تھی پھر نانا کرتے بھی چھوٹی بیٹی کی مظلومیت بے زبانی بھاوت سے بے انتہا پیار کا ازہار اور صویرہ کی ہڈ تھرمی موزوری اور زبان درازیوں کی فہرست پیش کر دی جوابن کاشف صاحب اسی وقت اسے گیٹ کے باہر یہ کہہ کر چھوڑ گئے کہ جس لڑکی کے دل میں اس کی ماں بہنوں کے لئے جگہ نہیں اس لڑکی کے لئے اس کے گھر میں جگہ نہیں ہے اگر واپس آنا ہے تو اس کی ماں بہنوں سے معافی مانگے اور آئندہ ایسی گستاخیاں کبھی خواب میں بھی نہ کرے برنا کبھی واپس آنے کے خواب بھی نہ دیکھے وہ بہت سنگدلی سے کہہ کر چلا گیا صبح سے اب تک رو رو کر اس کا برا حال تھا اور ستم یہ تھا کہ دادی جان اس کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں تھی دادی جان یہ زیادتی ہے ساتھ صاحبہ بیٹی کی بدتمیزی کے باوجود اس کی حمایت میں بیٹے سے مجھے گھر سے نکلوا سکتی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں خود ہی چلی جاؤں اور ان سے اس خطہ کی معافی مانگوں جو مجھ سے سرزت ہی نہیں ہوئی سویرہ سخت پر گشتا تھی سسرالی ہمیشہ لوہے کے چنے ثابت ہوتے ہیں جن کو تکلیف اور رسیت کے باوجود چبانا پڑتا ہے اپنے حسن اخلاق اور انتک محنت سے ہی سب کو گربیدہ بنایا جا سکتا ہے بیٹی کچھ کام زیادہ کر لینے سے اور دو باتیں کسی کی برداشت کر لینے سے تمہاری ہی عزت بنے گی آج نہیں تو کل وہ خود تمہاری خوش مزاجی اور اپنا عیت کے موطرف ہو جائیں گے دادی جان کے لہجے میں نرمی کے ساتھ ٹھوس اور بے لچک انداز تھا مجھے ان کا دکھ نہیں ہے دادی جان مگر کاشف کی بے اتنائی اور بستلی نے میری عصت نفس اور وقار کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے اعتماد اور مان کو کچل ڈالا ہے وہ کس طرح ان کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ گئے اور ساتھ شرط بھی رک گئے گھر واپسی کی کیا وہ مجھے رات دن گھر کے کاموں میں مصروف نہیں دیکھتے تھے کیا وہ ماں بہنوں کے مزاج سے واقف نہیں تھے ساس نندوں سے زیادہ وہ کاشف کی بے مروتی سے ٹوٹی تھی اچھی بات ہے کاشف کھر کا بڑا بیٹا ہے اس پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں سادت مند اور نیک اولاد تو خوش نصیبوں کو ملتی ہے پہنے ایک دن پرائی ہو جائیں گی ماں کی حکمرانی کب تک چل سکتی ہے ایک دن سب کچھ تمہارا ہی ہوگا آخر کیوں بے سبری بن کا خود بھی کناہ کی مرتقب ہو رہی ہو اور میاں کو بھی گناہکار کرنا چاہتی ہو ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں دادی جان لڑکیاں حیرت سے بول اٹھیں دیکھو نا اگر کاشف اس کے حمایت میں ماں بہنوں سے لڑتا تو گناہکار نہیں ہوتا جبکہ ماں کے ساتھ بلند آواز میں بات کرنا بھی منع ہے بہو کے ساتھ زیادتیاں کرنا حق تلفی اور لڑائی چھگڑا کرنا چھوٹی نندوں کا زبان چلانا بدتمیزی کرنا یہ سب تو حدیث میں آیا ہے وہ جل کر بولی لا حول ولا قوت توبہ کا لڑکی کیوں بردت کا شکار ہوتی ہے یہ بات تو ہمارے مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے یہ ساری بات ہوتی ہے خاندانی وقار اور گھریلو تربیت اور اس بات کا احساس تمہاری ساس کو اس وقت ہو جائے گا جب ان کی بیٹیاں سسرال میں جا کر اپنی زبان کے کانٹوں سے دوسروں کو لاحلحان کریں گی تو کہاں انہیں پناہ ملے گی اور اس وقت صرف پستاوے ہی انہیں ہر سمت سے کھیرے کھڑے ہوں گے ایسے بے حصہ بے زمیر لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب بھی وہ چاہیں گی کوئی کہانی بنا کر اپنی بیٹیوں کو مظلوم اور دوسروں کو ظالم ثابت کر دیں گی بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں اس گھر میں جب تک نہیں جاؤں گی جب تک کاشف الگ گھر لے کر نہیں دیتے خاموش رہو ہماری زندگی میں تمہیں فیصلے کرنے کا اختیار کس نے دیا تمہیں گھر جانا ہے یہ ہمارا حکم ہے خوشی خوشی آوگی تو اس کھر کے دروازے تم پر باہ ہوں گے مگر لڑ چگڑ کر آنے والی بیٹی کے لیے یہ دروازے بند رہیں گے دادی جان اپنا حکم سنا کر چلی گئی کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی صرف سویرہ کے رونے کے آواز ماحول کو بوجھل اور اداس کر رہی تھی ہمارے گھر کے بزرگ ابھی بھی سو سال پہلے کی ذہنیت رکھتے ہیں وفا شواری اور خدمت گزاری سب کچھ سن کر بھی لبوں پر تالے ڈالے رکھنا آج آفیس سے وہ جلد ہی لوٹ آیا تھا اپنے پورشن میں قدم رکھتے ہی پلاستک میٹ پر براجمان دھیروں بچوں کو اسکول ورک کرتے دیکھ کر وہ چھٹک کر رک گیا بچوں نے بھی پڑھائی سے دھیان ہٹا کر چند لمحے اس کی جانب دیکھا پھر دوبارہ مصروف ہو گئے ہلو بیٹا آپ یہاں کسٹیوشن لینے آتے ہو اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پانچ سالہ بچی سے استفسار کیا خولہ مص سے بچی نے شرماتے ہوئے جواب دیا اس انکشاف نے اس کے اندر توہین و تسلیل کی آگ پھڑکا دی تھی غصے اور رنج سے اس کا چہرہ سرخ انگارہ بن گیا تھا بہت زبت کے ساتھ اس نے بچوں کو روانہ کیا اور اندر کی سمت پڑھنے ہی والا تھا یہ خولہ وہاں آگئی اوہ بچے کہاں گئے اس نے حیرانی سے دریافت کیا جہاں سے آئے تھے لہجے کے غرہت اور آنکھوں کی سرخی پر لمحے بھر کو اس کا دل کام پا تھا مگر فکر تھی کہ نامعلوم اس نے بچوں سے کیا کہہ کر بھیجا ہے اس لیے حوصلہ بلند کر کے پوچھا کیوں ابھی تو انہیں ہوم وقت کرنا تھا تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے گھر کو ٹیوشن ہوم بناو اور میری تسلیل کرو میری عزت اور وقار کی دھجیاں بکھیرو ہر جگہ وہ قہر و غزب کی تصویر بنا کھڑا تھا بچوں کو تعلیم دینا عزت و وقار کے منافی کب سے ہو گیا اس کے دھیمے لہجے میں کپ کپا ہٹ تھی تمہارے اس پھوسے پرے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو کیا بات تھی نامعلوم کس جرم کی سزا کے طور پر ہم پر مسلط کی گئی ہو کیا کہیں گے لوگ کہ ایک لڑکی کا بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے وہ لڑکی بچوں کو ٹیوشن دے کر اپنا کرچہ چلا رہی ہے کیا یہی وقت ہے ہماری اس کا غصہ جنون کی حدوں کو چھو چکا تھا اس کی اونچی آواز اندر پہنچ چکی تھی یہ بھی اچھا ہوا کہ گھر میں دادی جان اور چھوٹی امی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو اس کی اونچی آواز سن کر سہن میں آ گئی تھی کیا ہوا کیوں آتے ہی بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو کیوں ناراض ہو رہے ہو دادی جان آپ لوگوں نے بچی بچی کہہ کر اس کو سر پر چڑھا رکھا ہے کس نے اجازت دی ہے اسے کہ یہ ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہماری حمیت کا جنازہ نکالے یہ تم نے کیا ہمارا گھر ہمارا گھر لگا رکھا ہے یہ گھر جتنا تمہارا ہے جتنا دوسروں کا ہے اتنا ہی حق اس کا بھی ہے اس گھر پر یہ بات خوب ذہن نشین کر لو اور کیا مائیو بات کر دی میری بچی نے جو تم یوں آپے سے باہر ہو رہے ہو چھوٹی امی اپنی موجود کی میں اسے ایک گرم نگاہ سے نہ دیکھنے دیتی تھی اس وقت دھیرے دھیرے کامتا وجود بے مائی کی اور تانہ زنی سے سپیت پڑتا چہرہ اور بھیگی بھیگی آنکھوں سے جھلگتا خون ان کو ترپا گیا آنے واحد میں خولہ کو سینے سے لگا کر وہ اسے سخت و ترش لہچے میں گویا ہوئی تھی اس کے آگے آپ نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کس چیز کی کمی ہے اسے کیا چاہیے اسے کون سے دلتر دور کرنے کے لیے اس انٹیوشن دینی شروع کی اسے روپوں کی ضرورت تھی آپ سے کہتی مجھ سے کہتی کیوں ہمارا تماشا بنانے کی کوشش کی آج سٹیوشن ہوم کی ابتداء ہوئی ہے کل کشکول لے کر نکل پڑیں گی محترمہ ہماری عزت کو مزید چار چان لگانے کے لیے اور آپ اسے بچی کا بچونا ہی سمجھتی رہیے گا وہ دھپ دھپ کرتا ہوا اپنے کمرے میں گھس کر باتھروم میں چلا گیا ایک گھنٹے بعد نیم گرم شاور لے کر کمرے میں آیا تو دادی جان اور چھوٹی امی کو چائے سینوش کے ہمراپنا منتظر پایا تو چند لمحے کے لیے نادم ہو کر رہ گیا کہ غصے میں وہ خود پر بلکل بھی قابو نہ پاسکتا تھا اب بھی ایسا ہی ہوا تھا لیکن اس پار قولہ کی غیر ذمہ دارانہ حرکت نے اسے ذہنی صدمہ پہنچایا تھا غصل نے یقیناً تمہارا خصہ تھنڈا کر دیا ہوگا اور عقل و فہم کو لوٹا دیا ہوگا آ کر چائے پیو تھنڈی ہو جائے گی امی نے ناراض لہچے میں پلیٹ میں چپس کیچپ اور سینوشز رکھ کر پہلے ساس کو دی دوسری پلیٹ اس کے لیے ٹیبل پر رکھ کر کہا مجھے معلوم تھا آپ کو اس چپکلی کی ہی طرف داری کرنی ہے بھلے ناجائز ہی ہو وہ مسکراتا ہوا دادی جان کے برابر میں بیٹھ کر ٹیبل سے پلیٹ اٹھا کر شوخی سے بولا امی نے کوئی جواب نہیں دیا ہاموشی سے فلاسک سے چائے مگوں میں نکالنے لگیں ایک بلکل معمولی سی بات کو تم نے اپنی آنا اور عزت نفس کا مسئلہ بنا لیا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جانتے ہونا اس لڑکی کی ٹریجڈی کتنی حساس اور دکھی ہے وہ اور کیوں نہ ہو باپ کے ہوتے ہوئے بھی بن باپ کی ہی لگتی ہے یہ تو تمہاری ماں کو اللہ عجر دے گا جس نے اس بدنصیب کو اپنی ممتہ کے دامن میں پناہ دے کر ثابت کر دیا کہ انسان اپنے نفس کی راہ پر نہ چلے تو فرشتہ بن جاتا ہے سگی ماں سے بڑھ کر خولہ کو محبت دی ہے تمہاری ماں نے دادی جان نے پرش افقت لہجے میں سمجھاتے ہوئے اس کی جانت دیکھا روشن پیشانی سہانت سے دمکتی براؤن آنکھیں اور کھڑی ناک کے نیچے کھنی سیاہ موچوں نے اس کی خوبصورتی کو بھرپور وجاہت پخشی تھی وائٹ کارٹن کے کلف شدہ سوٹ میں اس کی شخصیت اس قدر نمائی تھی کہ ان کے ذہن میں رزوان کا سراپا اتر آیا وہ بھی تو ایسا ہی تھا پوبرو وجی سمارٹ لیکن کردار اور آدات ان کے اندر درد کی لہر دور تک پھیل گئی ان کی کیفیت سے بے خبر تباشیر کہہ رہا تھا یہی باتیں کر کر کے آپ لوگوں نے ان محترمہ کو احساس کم تری میں مبتلا کر ڈالا ہے اس کے ایک دکھ کا سب کو احساس ہے سب اسے اتنا پیار اور اپنایت دیتے ہیں کہ اتنا سکھ تو اس کو اس کے والدین بھی نہیں دے سکتے تھے اس کی ہر بات ہر خواہش ہر ضرورت پن کہے پوری کی جاتی ہے تو پھر کس ضرورت کے تحت اس نے یہ سب کیا عزت نفس اور وقات کے خاطر کسی سائل کے کشکول میں بھی بھیگ ڈالی جاتی ہے تو اسے لمحے لمحے یہ احساس دلا کر ضلیل نہیں کیا جاتا کہ ہم تمہیں بھیگ دے کر احسان کر رہے ہیں تم ہمارے ٹکڑوں پر زندہ ہو تمہاری ضرورتیں ہم سے پوری ہو رہی ہیں تم ہماری انایتوں کے محتاج ہو امی امی اتنی ناراض کی اتنی خف کی اس نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے حیرانی سے کہا میں اسے اس گھر کا فرد سمجھتا ہوں محتاج حقیر ضرورت مند نہیں نہیں تم اس کو صرف ملازمہ سمجھتے ہو ملازمہ اور کچھ نہیں وہ قبید کی سے بولی اس لیے کہ آج جس قسم کا برطاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اس حرکت سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ صرف تمہارا گھر ہے تمہارا اور کسی کی جورت نہیں ہے اپنی مرضی سے یہاں کچھ کرنے کی بہو چھوڑو آپ جو ہونا تھا ہو چکا کیوں دل کو لگاتی ہو نہیں اممہ جان وہ مجھے جان سے پیاری ہے قسم سے اس نے مجھے اتنی راحت اور آرام دے رکھا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالی اتنا کرم کریں گے مجھ پر اس کی شکل میں اس کی دل شکنی میری دل شکنی ہے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو میرا لہو ہیں وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو تباشیر کو اپنی جل پازی پر غلطی کا احساس ہوا سوری امی پلیز ماف کر دیں آپ اسے چاہتی ہیں اس کا احساس مجھے پچپن سے ہے مگر ایسی گہری محبت کا احساس مجھے آج پہلی بار ہوا ہے وہ سوفے سے اٹھ کر کارپٹ پر بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر ندامت سے بولا تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرہ دی دن تیزی سے گزر رہے تھے شابان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا ان سب نے مل کر گوشے گوشے کی صفائی کرنا شروع کر دی تھی اور گھر ایک دم سے نکھر آیا تھا نویرہ کے ہاتھ میں اسمہ کا شمارہ تھا اور تمام سٹوریز اس کی من پسند رائٹرز کی تھی سو وہ صبح ہی سے کمرے میں بند ڈائجسٹ پڑھنے میں مگن تھی گھر میں وہ واحد لڑکی تھی جسے عدب سے اس قدر محبت تھی رسائل اور مہنامہ شماروں سے اسے عشق تھا راستوں بازاروں میں اسے کوئی ڈائجسٹ والا اسٹرال نظر آ جاتا تو وہ سیدھی وہیں پہنچ جاتی اور نئی پرانی ڈائجسٹیں اس کے بیگ میں ہوتی جنہیں وہ بہت احتیاط سے پریس کر کے شلف میں لگاتی اور بہت نفاست سے پڑھتی تھی تائبہ بڑے تائیا کی بیٹی بہت منرمن اور سلیقہ من تھی تعلیم سے پراغت کے بعد اس نے اور نمرا نے کئی کورس کیے تھے آج کل وہ دادی کی ہدایت پر چاروں کی جہیز کی بیٹشیرز تیار کر رہی تھی جن میں کچھ پر چارسودی کا ورک تھا پینٹنگ ورک اور کڑھائی کے کئی نمونے بھی شامل تھے فراغت کے وقت دادی جان انہیں اپنی ہنرمندی بھی سکھاتی رہتی تھی جو اس دور میں ناپید ہو چکی تھی یہ ان کی محبت ہی تھی جو وہ نایاب ہنر سکھا رہی تھی از حد حساسیت کے باعث بچپن سے ہی اس کی شخصیت میں ادھورہ پن رہ گیا تھا ان کی بہترین نگدازت سے بہت سے خامیاں اس کی ذات سے ہٹ چکی تھی مگر چند خامیاں ہزار ہاں کوشش کے باوجود مٹ نہ سکی تھی جنہوں نے اس کی شخصیت کو ادھورہ کر ڈالا تھا وہ جس طرف بڑے شوق و ذوق سے بڑھتی تھی اتنی جلدی اسے اپتا کر اسے چھوڑ دیا کرتی تھی بیزاری اور جنچلاہٹ کا شکار تو وہ رہتی ہی تھی ام اے ادھورہ چھوڑ کر پچھلے سال سے گھر بیٹھ گئی تھی تائبہ اور نمرا کے ساتھ کورسز اس نے بھی شروع کیے مگر اپنی مطلون نزاجی کے باعث مکمل ہونے سے چند ہفتے پہلے چھوڑ کر بیٹھ گئی چھوٹی امی کی ذمہ داری نبھانے کے علاوہ اور کوئی کام وہ مکمل نہیں کر دی تھی اپنی ذات کی تو اسے فکر ہی نہیں تھی فارغ وقت میں اوپر سیڑھیوں پر بیٹھ کر پہروں سوچنا اس کا محبوب مشکلہ تھا دادی جان کو شام ڈھلے اس کا سیڑھیوں پر تنہا بیٹھنا پسند نہیں تھا سہن میں لگے امرود جامن اور نیم کے درختوں کا سایا پوری چھت اور سیڑھیوں پر رہتا تھا ان کا خیال تھا کواری لڑکیوں کو درختوں کے نیچے اس وقت نہیں بیٹھنا چاہیے مگر وہ عادت کے باعث ضرور بیٹھتی تھی کہ عجیب سکون میں اثر آتا تھا شب پرات ان سب نے بہت عبادت میں گزاری تھی سارا دن حلبے بنانے اور پانٹنے میں گزارا اور دوسرے دن کا روزہ بھی سب نے رکھا تھا افتار پر خوب زبردست احتمام کیا گیا تھا رمضان المبارک قیامت میں دو ہفتے باقی تھے انہوں نے اس کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی تھی ویسے تو مہانہ خریداری کچن کے سامان کی ہر ماہ ہوتی تھی بگر رمضان کے لیے خصوصی تیاری ہوتی تھی تائی اور چچی مل کر بازار گئی ہوئی تھی نیا ڈینر سیٹ اور مسالی کے دبے وغیرہ لینے وہ سب دادی جان کے ہمراہ مختلف قسم کی چٹمیاں کیچپ پر فروٹ چارٹ مسالہ بنانے میں لگی ہوئی تھی سہن میں افرا تفریح مچی ہوئی تھی پلنگ پر دادی جان کے ساتھ چھوٹی امی بیٹھی ہوئی مٹر کے دانے نکال رہی تھی دادی جان کی ڈیریکشن اوروج پر تھی خولہ نے کیچپ کے لیے سرک سرک بڑے بڑے ٹیمارٹر دھو کر دیکچی میں بوائل کرنے رکھے تھے اور دوسرا سامان دیار کرنے بیٹھ گئی تھی تائبہ آلو بخارے دھو کر خوشک کر رہی تھی نمراہ املی سے بیچ ساف کر رہی تھی ہادیہ کانچ کی بوتلیں دھو کر دھوک میں رکھ رہی تھی جن میں کیچپ اور چٹنیا محفوظ کی جانی تھی نویرہ ابھی کالج سے نہیں لوٹی تھی کال بیل مسلسل زیر اطاب تھی وہ ایک دوسرے کو اشارے کر رہی تھی کہ گیٹ کھولنے جائیں مگر کوئی گیٹ کھولنے کو تیار نہیں تھا دادی جان کی دانٹ کھا کر ہادیہ گیٹ کھولنے گئی تھی اگر تم نے فوراً بیل سے ہاتھ نہیں ہٹایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا گیٹ کھولتے ہی اس نے تیش صدا انداز میں کہا تھا اس شخص نے فوراً ہی گھبرا کر بیل سے انگلی ہٹائی مجھے فزر فیروز کہتے ہیں ملتان سے آیا ہوں اس کے جارہانہ تیور دیکھ کر وہ خاصا معقول سا بندہ ہونک نظر آ رہا تھا ہاتھ میں اس نے سفری بیک پکڑ رکھا تھا واپسی کا کرایا نہیں ہے جیپ کٹ گئی ہوگی مالی مدد کی ضرورت ہوگی جاؤ جاؤ بابا ماف کرو تم جیسے ہٹے کٹے نوجوانوں کا یہ دھوم میں اچھے سے جانتی ہوں چلو جاؤ یہاں سے ایک روپیہ نہیں ملنے والا تمہیں یہاں پر نا نا آپ خلص سمجھ رہی ہیں روپیہ تو بہت ہے میرے پاس اس نے باکھلا کر جیکٹ کی جیپ سے پھولا ہوا والت نکال کر دکھایا جو بڑے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا میں آنٹی نسط سے ملنے آیا ہوں ہاں تو پہلے بولتے نا میں سمجھی آج کل کے موڈرن فقیر ہیں وہ اسے ساتھ لے کر رائنگ روم میں چلی آئی اور اسے وہاں بٹھا کر دادی جان کو اطلاع دی تھی ارے خزر آیا ہے آپا شاہ جہاں کا نواسہ یہاں لے کر آو نہ اسے کوئی غیر تھوڑی ہے وہ جو سے مہمان خانے میں بٹھا کر آ گئی ہو دادی جان پر جوش لہچے میں بولی ارے دادی جان ضروری تھوڑی ہے آپ ہرانے جانے والے کو اپنی پوتیوں کے سکڑا پے اور سلیقہ مندی کے ہنر دکھائیں اس وقت سہن کے حالت کسی شریف آدمی کو بٹھانے کے قابل نہیں ہے اولا کے کہنے پر وہ اٹھ گئیں اور چائے کے ساتھ لمازمات بھیجنے کا حکم دے کر چلی گئیں تائبہ چائے تیار کرنے لگی نمرہ نے فریج سے کباب نکال کر فرائے کے یہی نیک اور وزادار کھرانوں کے بیٹھیوں کے چلن ہوتے ہیں لیکن اب وقت بدل گیا ہے نیک چلن بدلہ حاضی کا پیرہن اوڑ چکے ہیں جسرا نے اپنی بیٹھی کے موں میں فیڈر دیتے ہوئے کلس کر کہا ذہن نشین کر لو کہ نہ ساری ساسیں قسائی ہوتی ہیں اور نہ ہی تمام نندیں جھگڑا لو کسی گھر میں بہو بدتمیز اور بدمزاج ہوتی ہے تو ساس نندیں اس پر جان چھڑکنے والی ہوتی ہیں اور کوئی بہو اخلاق و مروت اور عصار و محبت کے خزانے لے کر آتی ہے تو ساس اور نندوں کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے جس کا صویرہ شکار ہے عموماً ایسا انہی گھروں میں ہوتا ہے جہاں لوگ دین و دنیا کی تعلیم سے نابلت ہوتے ہیں یہ وہ معصوم لوگ ہوتے ہیں جو نفس کے شر کا شکار ہو کر معاشرے میں اپنا مقام خراب کر ڈالتے ہیں اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوتے ہیں اخوخ و لعباد سے بے بہرا ہو کر مجھے سخت غصہ بھی آتا ہے ایسے لوگوں پر اور ترس بھی کوئی بات کرو کیوں اس قدر خاموش ہو فیضان نے کافی پیتے ہوئے اس کی جانب بغور دیکھا سرخوں سے کارٹن کے تھری پی سوٹ میں اس کی شفاف رنگت دمک رہی تھی سرد موسم کے باعث رنگت میں کچھ سرخی آگئی تھی جو اسے از حد پرکشش بنا رہی تھی اس کی سادکی میں حسن تھا سہر انگیسی تھی ایک بار دیکھنے والا بار بار دیکھنے کا تمنائی بن جاتا تھا مگر وہ اپنے حسن سے بلکل بے پروا رہا کر دی تھی اسے اپنی ذات سے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی کیا بات کروں اس نے سینوچ کھاتے ہوئے آہستگی سے کہا اپنا آفس چھوڑ کر تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ تم انجوائی کرو خوش ہو مگر تم مجھے نانی کے پاس ہی رہنے دیتے ان کی قربت میں مجھے بہت سکون ملتا ہے اپنی بے سکونی کا بہت احساس ہے تمہیں کبھی میرے بارے میں ہونا ان میں وہ شوخی سے گویا ہوا تھا فال تو بات نہیں کرو جلدی کرو کل سے گھر سے آئی ہوئی ہوں چھوٹی امی بہت یاد آ رہی ہیں کافی تو ختم کرو شاپنگ کروا کر گھر چھوڑ کر آوں گا لیز شاپنگ نہیں فیضی تم اس معاملے میں نہیں بولا کرو اس کے لہجے میں اپنائیت تھی اس کے نانا کرنے کے باوجود فیضان نے خوب زبردست شاپنگ کروائی تھی جب وہ پیکٹس سے لدی بھندی گھر میں داخل ہوئی تو تباشیر سے سب سے پہلے سامنا ہوا تھا اس کے ہاتھوں میں پکڑے شاپرز کو اس نے خاصی سرپ مہری اور ناپسندیدگی سے دیکھا تھا اور اس پر قہر آلود نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ چھوٹی امی اس سے بہت مسرر سے ملی تھی پیزان اسے چھوڑ کر فوراں ہی چلا گیا تھا تباشیر کو بھیجا تھا میں نے دوپہر میں تمہیں لینے کے لیے خالہ نے بتایا کہ تم فیزی کے ساتھ گھر جا چکی ہو میں سمجھ گئی کہ لے گیا ہوگا کہیں سیر کر آنے بہت خیال رکھنے والا بچہ ہے ہاں دیکھیں نا سبردستی منع کرتے کرتے بھی اتنی شاپنگ کروا دی ہاں اپنے گھر والوں سے بلکل مختلف مزاج کا لڑکہ ہے تباشیر آج آفیس نہیں گئے اسے اس کی نگاہوں سے پرسکون بہتے سمندر میں گویا ایک دم ہی پھونچال آ گیا تھا اور ہر طرف اپرا تفریشی پھیل گئی تھی بائیس سال بعد رزوان حسین کو اپنے وطن اپنے لوگوں کی یاد آئی تھی اور وہ بیوی بیٹی سمیت رمضان سے قبل پاکستان آ رہے تھے گھر میں ان کے آنے کی خوشی سب کو ہی تھی دادی جان اپنی تمام بیماری پھول کر بیٹے بہو کے لیے تیاریاں کروا رہی تھی دادا جان کے وقتوں کے بنے ہوئے اس دو منزلہ گھر میں اب بھی خاصی کنجائش تھی اوپر کی منزل میں جہاں تایا جان کی فیملی آباد تھی وہاں ایک کالی پورشن ان کے لیے سیٹ ہو چکا تھا کل کی فلائٹ سے انہیں آنا تھا تایا جان اور چسے جان کے ہمراہ تینوں لڑکے بھی انہیں ریسیب کرنے کا ارادہ رکھتے تھے نمراہ ہادیہ بھی ائرپورٹ دیکھنے کے اور نئی کزن سے ملنے کے شوق میں ائرپورٹ جانے کو تیار تھی تم بھی تیار ہو جاؤ بیٹی سب جا رہے ہیں چھوٹی امی نے اسے کاموش بیٹھے دیکھ کر کہا میرا دل نہیں چاہ رہا جانے کو چھوٹی امی کیوں وہ تمہارے ماں باپ ہیں بہن ہے ان سے ملنے کا شوق نہیں بائیس سالوں کے کسی ایک لمحے میں بھی مجھے ان رشتوں کا احساس ہو جاتا تو میرے اندر یوں بے حصی اور لا تعلقی کے برف آج یوں جمی نہ ہوتی ایسے ہر دن میرے اندر سناٹے تو نہ اترتے میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گا آپ سب کچھ فکر مت کرو انہوں نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی کیونکہ وہ اس کی کیفیت بخو بھی سمجھ رہی تھی گھر میں خوب رونک لگی ہوئی تھی رزوان صاحب اپنی بیوی اور بیٹی ماروخ کے حمرا وطن واپس آ چکے تھے بیٹا واپس نہیں آیا تھا کہ اس نے ٹوکیو میں ہی شادی کر کے وہیں کی سکونت اقتیار کر لی تھی طویل عرصے بعد گھر والوں کے درمیان اپنی موجودگی پر رزوان صاحب بہت مسرور تھے اور ان سے زیادہ ماروخ جسے سویٹی کہہ کر پکارا جاتا تھا وہ ازہد خوش تھی وہ پہلی نظر میں ہی تباشیر پر پر اقتہ ہو گئی تھی سرمئی آنکھوں سرخ و سپید رنگت اور ڈارک پراؤن بالوں والی سویٹی کی خوبصورتی نے اس سڑیل مزاج شخص پر بھی آتر خواہ اثر کیا تھا اکثر و پیشتر وہ ساتھ ساتھ دیکھے جاتے تھے تباشیر کے چہرے پر رنگ تھے اس کی آنکھوں میں جلتی محبت کی اقندی نے کسی سے بھی پوشیدہ نہ رہ سکی تھی رات پھکھانے کے بعد حضب معمول وہ سویٹی کو لے کر کافی پینے باہر گیا تو وہ خولہ کو گھیر کر بیٹھ گئیں پہلے نویرہ نے کہا تمہاری قریب کی نگاہ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے ارے نہیں تو میری نگاہیں تو درست کام کر رہی ہیں وہ حیران کی سے بولی ہاں تب ہی وہ پرکٹی کبودری تباشیر کو روز روز قابو کر رہی ہے روز دونوں جاتے ہیں باہر گھنٹوں کے حساب سے اسے لے جانے کے لئے تباشیر کے پاس اس وقت ہی وقت ہے اور گھر کی لڑکی کے لیے اسے فراغت کا کوئی لمحہ میں اثر نہیں ہوتا وہ سویٹی کے اشاروں پر چلتا ہے تائبہ بھی اصحط نالان تھی تم لوگ کیوں اتنا فکر مند ہو رہی ہو اس کی مرضی ہے شروع سے ہی اپنی ذات کے حوالے سے کس قدر خود پسند رہا ہے کسی کی مرضی کے مطابق چلنے والا بندہ نہیں ہے وہ اور نہ ہی اپنے معاملے میں کسی کی مداخلت برداست کرتا ہے تم تو مقابلے سے قبل ہی شکست تسلیم کر رہی ہو بہادر بنو خولہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو بچپن سے اب تک ہمارے درمیان رہا اور وہ لڑکی جو چند دنوں سے ہم میں موجود ہے اسے ہم سے چرا کر لے جائے کیسی باتیں کر رہی ہو نمرا میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا اور تباشیر کوئی سونے کی انگوٹھی نہیں ہے جسے کوئی چرانے کی کوشش کرے گا وہ اتمنان سے دھلے ہوئے کپڑے تیہ کر کے وارڈروپ میں رکھتے ہوئے بولی وہ تم سے تباشیر کو چھین رہی ہے بے وقوف بات سمجھنے کی کوشش کرو وہ میرا تھا ہی کب بچپن سے آج تک وہ مجھے غاصب لٹیری اور چالاک سمجھتا آیا ہے ایک ایسا ناقابل برداشت اور قابل نفرت وجود جس نے گھر کی ہر شئے کے علاوہ اس کی ماں کی چاہت اور شفقت میں بھی حصہ پٹو رہا ہے تم یہی تو نہیں سمجھتی میری جان دراصل سچی محبت اور لا زوالش تو ایسے ہی ہیرو کی باتوں میں چھپا ہوتا ہے برظاہر تو وہ پلیز پلیز نویرہ تم کبھی اپنی اس افسانوی دنیا سے باہر بھی نکلا کرو حقیقت افسانوں سے بہت مختلف اور تکلیف دے ہوتی ہے اس کے لہچے میں سنجید کی تھی اتنی مختلف بھی نہیں جتنی تم سمجھتی ہو اس طور میں افسانیں حقیقتوں سے ہی کشید کیے جاتے ہیں اور ممکن حد تک ہمیں گائیڈنس بھی دی جاتی ہے چلو درست ہے جو تم کہہ رہی ہو مگر یہ بتاؤ میرے پیچھے کیوں پڑی ہو تباشیر کو سویٹی کے چنگل سے نکالو کیونکہ وہ تمہارا نصیب ہے وات کیا کہہ رہی ہو تم کپڑوں کی تیہ اس کے ہاتھ سے پسلتی گئی سچ کہہ رہی ہوں کل ہی چھوٹی امی دادی جان سے کہہ رہی تھی کہ وہ تباشیر کے سویٹی کی طرف پڑھتے قدم روکیں کیونکہ تم سے ان کی منگنی بچپن میں ہو گئی تھی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بلکل بے جان انداز میں بیٹھی تھی مجھے بھی اتفاقا کل ہی معلوم ہوا ہے ہم سب بچپن سے ہی پرائی ہو چکی ہیں تائبہ تبارک کے نام ہو چکی ہے نمرا پر تائب صاحب مہر لگا چکے ہیں تم تباشیر کے انگوٹی کا نگی نہ ہو میں اور بیچاری نویرہ رہ گئے ہیں تو ہمارے لئے بھی کوئی نہ کوئی دلوالا آئے گا ہی جلد از جلد انشاءاللہ خادیہ کھل کھلائی تھی ان سب کی باتیں دوسرے دن ہی سچ ثابت ہوئی تھی رزوان صاحب کہیں ڈنر پر بیٹی اور بیوی کے ساتھ مدودھے تباشیر سویٹی کی غیر موجود کی میں خاصا پسمردہ سائے دھر ادھر چکر لگا رہا تھا اس طرح بے سکون بے کل اور بے چینسا اے خولہ دیکھ رہی ہو اس دور کے مجنوع سانی کو کمبخت اس منحوس لیلہ کے فراق کے چند گھنٹے کس قدر جانکسل اور بے مزا ہیں آخر تم کب تک تماشا دیکھتی رہو گی حادیہ نے اوپر ٹیرس پر ٹہلتے ہوئے تباشیر کی جانب اشارہ کر کے خصے سے کہا بزرگ کہتے ہیں جس منزل پر پہنچنا نہیں اس کا راستہ کیوں نہ پے وہ مجنوع بن کر لیلہ کے فراق میں سہراؤں کے خاک چھانے یا فرحاد بن کر شیریں کے حصول کے لیے پہاڑ کے دامن سے دودھ نکالے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ ہی تم مجھے اس حوالے سے ٹیز کرنے کی آئندہ کوشش کرنا میں اس رشتے کو نہیں مانتی اس نے سختی سے کہہ کر آنکھیں موند لیں تو وہ کئی لمحے تک تاثف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی پھر چلی گئی اس کے قدموں کی چاپ دور ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولنی کمرے کی تنہائی خاموشی اس کے اندر تک اترتی چلی گئی اور وہ کافی دیر تک میران نگاہوں سے چھت کو گھوٹی رہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر خاموشی ہر سمت پہرے لگائے بیٹھی ہوتی ہے مگر اندر کی دنیا میں کوہرام برپا ہوتا ہے جذبات اور احساسات کی جیخ و بکار سے روح کے تار چنجنا اٹھتے ہیں اسی توفان کے تندو تیز لہروں میں اس کی ذات لمحہ لمحہ دوب اور اُبھر رہی تھی اپنے بارے میں کسی بھی قسم کے خوش فہمی اسے کبھی نہ رہی تھی مگر تھوڑا بہت عزتِ نفس اور آنا کا زوم نہ معلوم کس لمحے اس کے اندر براجمان ہو گیا تھا جو اس کے سگے باپ نے پل بھر میں چکنا چور کر دیا تھا ان کی آمد پر دادی جان نے بڑے والہانہ انداز میں اسے آگے کر کے بیٹے سے کہا تھا رزوان اپنی بیٹی کو تو سینے سے لگاؤ پہلی بار مل رہے ہو وقت نصیب سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اممہ وہ بینیازی سے کہہ کر اس کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ گئے تھے جبکہ سوتیلی ماں نے بے تاثر انداز میں اس کے رخصہ کو بوسا دیا تھا اور سویٹھی نے مسافہ کرنے پر اکتفا کیا تھا وہ ویسی ہی تھی جیسے امیر کھرانے کے خودسر اور مغرور لڑکیاں ہوتی ہیں اسے اپنے حسن پر ناس تھا تو دولت پر ازحد فخر گھر کی کسی لڑکی کو اس نے ذرا بھی لفٹ نہیں دی تھی بلکہ لڑکوں کو بھی کبھی موڈ ہوتا تو لفٹ دیتی برنہ سارا دن اس کا کمرے میں گزرتا تھا ماں کی ازحد لادلی تھی رزوان صاحب بھی اپنی ساری شفقت اور محبت اس پر لٹاتے تھے سگی بیٹی کو ایک نگاہ پیار سے دیکھنا بھی کہا رہا نہ تھا تباشیر کی وجیف پرسنیلیٹی پر وہ عاشق تھی آفیس سے آتے ہی پھر سارا وقت اس کے لیے ہی ہوتا تھا اور رزوان صاحب جو اس سے کہہ کر لادلی بیٹی کو سیر کے لیے پھیجتے وہ اس لمحے ہی ٹوٹ گئی تھی جب باپ کی بھرپور بے اعتنائے اور بے حسی کے مظاہرے نے اسے بلکل ہی بے وقت کر ڈالا تھا پھر اب تو کسی بھی رشتے کی کوئی چاہ نہیں رہی تھی تباشیر پر تو اسے کبھی اعتبار نہ رہا تھا اس کی سنگت میں گزارے لمحات اسے کھبرہ ہٹ پوکھلا ہٹ اور پشے مانی کا شکار کر دیا کرتے تھے کجا کے ساری حیات کا ساتھ یہ ممکن نہ تھا وہ سوچوں میں گم تھی کہ برابر کے کمرے سے تباشیر کی تیز آوازیں سن کر اٹھ کھڑی ہوئی دادی جان میں نہیں مانتا ان فرسودہ جاہلانہ رشتوں کو آپ نے بچپن میں منگنی کر دی تھی تو مجھ سے پوچھ کر نہیں کی تھی میری زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی داخل ہو سکتی ہے اور وہ سویٹی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی اگر وہ نہیں تو کوئی اور نہیں ہرگز نہیں اس کے دھیمے لہچے میں بھی ہر تھرمی اور زدی پن نمائی تھا ہوش کے ناخن لو بیٹا تمہیں فیصلہ ماننے کا حکم دیا گیا ہے سنانے کا نہیں تمہاری دلہن صرف ایک ہی لڑکی بنے گی اور وہ خولہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی خاندان قائم رکھنے کے لیے اپنی نسل پڑھانے کے لیے خولہ جیسی ثابت اور با اور صاف لڑکی کا انتخاب کر لیا گیا ہے سویٹی جیسی لڑکیاں گھر خراب تو کر سکتی ہیں مگر بسانے کے ہنر سے ناج نہ ہوتی ہیں دادی جان پلیز آپ اس کی انسرٹ مت کریں وہ ایسی نہیں ہے وہ جس بس ہو کر بولا کسی اور کا نہیں ہے احساس تو میرا ہی خیال کر لو کیا وہ لڑکی خولہ جیسا آرام اور محبت دے سکے گی مجھے بے لاز خدمت کر سکے گی میری پھر پرائے خون کے خاطر کیوں ہم اپنا خون رد کریں آخر کار اپنا اپنا ہی ہوتا ہے چھوٹی امی کے آواز آئی تھی وہ جج جان کی سوتیلی ہی سہی مگر بیٹی تو ہے اور میں امی جان خون کے رشتوں سے زیادہ دل کے رشتوں کو اولیت دیتا ہوں ایسے رشتوں کو اہمیت دیتا ہوں جنہیں پا کر بندہ سکون اور مصرط اور تمانیت کے احساسات سے سرشار رہے بھلا وہ لڑکی مجھے کہا مکمل تمانیت اور راحت سے لبریس حیات دے سکتی ہے جو خود ادھوری ہے اس کی سوچ احساس فاہش ہر عمل میں ادھورا پن ہے جس کی ذات ادھوری ہو ایسی لڑکی کو اپنا کر اپنی زندگی کی خوشیوں سے قبل اس وقت دست پردار نہیں ہو سکتا تباشیر کا لہجہ اس سے زائیہ اور توہین آمیز تھا خولہ کو رگوں میں لاوہ دوڑتا ہوا محسوس ہوا اور لمحے بھر میں وہ فیصلہ کر کے اندر کمرے میں اس کے مقابل کھڑی ہو کر بولی تباشیر صاحب کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تم کیا انکار کرو گے میں خود انکار کرتی ہوں کہ میں تم جیسے کم ظرف اور بے حس آدمی سے رشتہ جوڑنے سے بہتر موت سے رشتہ وابستہ کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی ایک بار نہیں ہزار بار لانت پیشتی ہوں میں اس رشتے پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے ازہد اتمنان سے کہا تھا اس کی نگاہوں میں ایسی تپش اور لہچے میں ایسی کارٹ تھی کہ چند لمحے قبل فر فر بولنے والا تباشیر اس کے چہرے سے جھلکنے والے جاہو جلال کو دیکھتا رہ گیا چھوٹی امی اور دادی جان بھی حق دق سی اس کی جرت دیکھ رہی تھی چھوٹی امی آپ کو میں نہیں چھوڑوں گی میری محبت خدمت اور خیال صرف اپنی ماں کے لیے ہے بیٹے تو ایک وقت پر بدل جایا کرتے ہیں مگر بیٹیاں تو یوں ہی ماں کی خدمت کیا کرتی ہیں بے لاؤس بے غرص بغیر کسی لالچ کے وہ ان کی گود میں سر رکھ کر بولی تو وہ بے اختیار رونے لگیں تباشیر خاموشی سے باہر نکل گیا رسوان صاحب نے بزنس شروع کر دیا تھا اور اپنی فیملی کو لے کر الہتا کوٹھی میں شفٹ ہو گئے تھے انہوں نے امہ کو ساتھ لانا چاہا تھا مگر ان کی بیگم نے جانست نہیں دی تھی اور وہ ان کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی چلنے کے عادی نہیں تھے ان کے جانے سے گھر میں سکون کی فضا چھا گئی تھی ورنہ وقت بے وقت کی ان کی فرمائش اور مہمانوں دوستوں کے آمد و رفت نے گھر کے بجت کے ساتھ ساتھ ان کی توانائیوں کو بھی کمزور کر ڈالا تھا رمزان المبارک کا رحمتوں بھرا مہینہ شروع ہو چکا تھا سب روزے رکھنے کے عادی تھے افتار کے وقت خوب رونف ہوتی تھی سب کی فرمائشوں کو مد نظر رکھ کر احتمام بھی بھرپور کیا جاتا تھا افتار کا سامان لڑکیاں مل کر تیار کرتی تھی جبکہ سہری تائی امی اور ججی جان پکایا کرتی تھی سنو کچھ کھانے کو لے آؤ سویٹی کو بھوک لگ رہی ہے وہ نماز زہر کے بعد قرآن لے کر بیٹھی ہی تھی کہ تبہ شیر نے آ کر اس سے کہا اچھا وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی اس دن کے بعد سے ان دونوں کے درمیان گفتگو بلکل برائے نام رہ گئی تھی وہ یاد سے اس کا ہر کام تیار کر کے پہلے ہی رکھ دیا کرتی تھی اور اس کی بھی یہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح اس سے مخاطب نہ ہونا پڑے کبھی اصحب مجبوری کے عالم میں ہی مخاطب ہوتا تھا وہ وہ بھی نہایت مختصر انداز میں فریچ خاصی ڈشوں سے بھرا ہوا تھا خولانے اس کی پسند کے لحاظ سے پھلکے بنا کر سلاد اور رائطہ تیار کر کے ٹرولی میں رکھ رہی تھی کہ ہادیہ اور نمرا کچن میں داخل ہو کر حیرانی سے گویا ہوئیں خیریت کوئی مہمان آ گیا کیا جس کے لئے روزے میں اتنا خوار ہو رہی ہو سویٹی اس نے برنر بند کر کے صافی سے خوش کاٹا صاف کرتے ہوئے کہا سویٹی نہیں اس کا نام تو پوائزن ہونا چاہیے کس قدر بےہودہ لڑکی ہے حیاتو چھوکر بھی نہیں گزری اسے ہر روز موٹھا کر آ جاتی ہے روزے میں تنگ کرنے کے لئے بندہ خود روزے نہ رکھے مگر روزے داروں کا تو احترام کر لے مگر لگتا ہے احترام اور احساس تو ان ماں بیتی کو چھوکر گزرا ہی نہیں آنٹی بھی کئی مرتبہ آ چکی ہیں اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے روزہ نہ رکھنے کا تم نے ایک بات نوٹ کی ہم لوگوں کو انہوں نے سے تیک بار کہا تھا کہ ان کی شاندار پوٹھی دیکھنے آئیں مگر اس کے بعد وہ دوسرے تیسرے دن خود ہی چلی آتی ہیں کہ کہیں ہم نہ وہاں پہنچ جائیں اور انہیں مہمانداری کرنا پڑ جائے ہادیہ خاصی تب ہی ہوئی تھی کنجوس نمبر ون ہے ہمیں گفٹ کیسے دیئے تھے استعمال شدہ پرفیومز کسی پٹی میک اپ کیٹس جو ہم نے ایک بار بھی استعمال نہیں کی اور بس بس خاموش رہو کیوں اپنا روزہ مکرو کر رہی ہو کم از کم روزے میں تو ان باتوں سے پرہیس کیا کرو اس نے ٹرالی کھسیرتے ہوئے تم بھی ہی لہچے میں کہا بلت تھوڑی بول رہے ہیں اور اس بات کا خیال تو تباشیر بھائی کو رکھنا چاہیے خود تو پورے روزے رکھتے ہیں اور اپنی اس کچھ لگتی کو روزے رکھنے کی فضیلت نہیں بتاتے وہ انہیں یوں ہی بک بک کرتا چھوڑ کر تباشیر کے کمرے میں چلی آئی وہ کمپیوٹر پر مصروف تھا جبکہ سویٹی مزے سے اس کے بیٹ پر آنڈھی لیٹی میکزین دیکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ کنگنا رہی تھی جس کے ساتھ اس کی اوپر کو اٹھی پندلیاں تھرک رہی تھی پرپل سٹریٹ پینڈ کے لوس پائنچے تانگیں اوپر ہونے کے باعث نیچے ہو گئے تھے اس کی شفاف گوری اور سڈول پندلیاں اوریاں تھی خولہ دروازے میں کھڑی رہ گئی ناغوار احساسات سے اس کا دل دھڑک اٹھا اس گھر میں لڑکیاں باپ بھائیوں کے سامنے سر ڈھکے بنا نہیں آ سکتی تھی اور یہاں بے حیائی کے اس گھٹیا ترین منظر نے اسے منجمت کر ڈالا تھا اسی لمحے تباشیر نے بھی مانیٹر پر سے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا اس کے انداز پر دوسری نگاہ سویٹی کی جانب اٹھی تھی جو لمحے کے ہزاروں حصے میں بکھلا کر ہٹائی گئی تھی اندر لے آؤ وہاں کیوں رک گئی اس نے گہری نگاہوں سے اس کے جانب دیکھتے ہوئے نارمل لہچے میں کہا پھر روزی سادہ سوٹ میں اس کی گلابی رنگت میں کچھ ایسی جاسبیت اور پاکیسکی کا نور تھا کہ وہ بے ارادہ ہی اس کی طرف دیکھے گیا تھانکس گارڈ تم لنچ لے آئیں برنا مجھے تو لگ رہا تھا میں بھوک سے مر جاؤں گی وہ تباشیر کے آواز پر اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کچھ اور تو نہیں چاہیے وہ ہر موقع پر بہترین مہمان نواز ثابت ہوئی تھی ہم ایک کھنٹے بعد کافی لے آنا شہانہ انداز میں حکم ملا تھا بڑے مامو نے نئی برانچ اسلام آباد میں بنائی تھی اور اس کا چارج فیضان نے سمحالا تھا گھر میں کوئی بھی اسلام آباد ستل ہونے کو تیار نہ تھا کہ کراچی جیسی گہما گہمی صرف کراچی میں ہی نظر آتی ہے فیضان کو ویسے بھی ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی وہ گھر میں دادی سے فری تھا ان کے قریب تھا سو خولہ کے اس رات پر وہ انہیں اپنے ساتھ اسلام آباد لے گیا تھا وہاں جا کر دادی جان از حد خوش تھی جبکہ گھر میں وہ بے قدری کا شکار تھی فیضان نے انہیں پورے بنگلے کی حکمرانی صوب دی تھی پہلی بار انہیں اپنی حیثیت اور مرتبے کی شناخت ہوئی تھی ان کا اعتماد اور برٹ باری لوٹ آئی تھی خولہ بہت خوش تھی اس کی پہلی خواہش تھی وہ انہیں پورے اعتماد اور باختیار دیکھنا چاہتی تھی جو فیضان کی وجہ سے ممکن ہوا تھا جس کے لیے وہ تہے دل سے اس کی ممنون تھی اور مطمئن بھی وہ جانتی تھی کہ ایک بار پنچھی کو پنجرے سے آزادی نصیب ہو جائے تو وہ آخری سانس تک غلامی اور قید کی زندگی نہیں گزار سکتا حمد اور حوصلے سے ہر جال کو کٹ دیتا ہے فیضان تم بہت کریٹ ہو بہت اچھے اتنے پیارے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس دھرتی پر کوئی فرشتہ بھی انسان کے روپ میں موجود ہو سکتا ہے اس کا فون آیا تو وہ بے اختیار کیا اٹھی تھی ہاں 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 پھر بتاؤ بارات لے کر گباؤں دوسری جانب سے وہ قہقہ لگا کر گویا ہوا تھا شٹ اپ بات کو غلط رنگ مت دیا کرو غلط نہیں خوشی کا رنگ دے رہا ہوں وہ شوک ہوا پیس فیضان تم مجھے عزیز ہو پسند ہو اتنی ہی محبت کرتی ہوں میں تم سے جتنی اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو اس سے کرتی شاید وہ بھی مجھے اتنی محبت اور اپنایت کا حساس نہ دے پاتا جیسا تم سے ملا ہے اور ضروری نہیں ہمارا فقر ہمارا مان سگے خون سے ہی وابستہ ہو بے لوس محبتیں ہمیشہ پائیدار ہوتی ہیں اور پھر جو ہمیں معمولی سی بھی اہمیت دے ہمیں چاہے ہمارا خیال رکھے اپنایت کے یہ مظاہرے تا حیات اس کا گرویدہ بنا ڈالتے ہیں اس کے آواز بھیگنے لگی تھی اف ایک تو تم لڑکیوں میں یہ بھائی بنانے کے عادت بہت گھٹیا ہوتی ہے کر دینا ساری محنت برباد سارے خواب بے رنگ کر دیئے اس نے مسنوعی خفقی سے کہا کیوں اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہو اب تو مما کو زارہ کے لیے ہاں کرنا ہی پڑے گی تم نے تو ہری جھنڈی دکھا دی ہے اس نے خاصے درد پھرے لہچے میں کہا تھا مگر لہچے میں چھپی بشاشت اور شوخی نے اس کے ذہن سے کئی بورج اتار پھینکے تھے پھر دادی جان سے کافی دیر بات کر کے اس کے اندر سکون اتر گیا تھا گھر میں رونہ کروج پر تھی چاروں لڑکیاں اپنے سسرالوں سے آئی ہوئی تھی جن میں صویرہ بہت خوش اور مطمئن تھی پلاخر اس کی فرض شناسی اور صبر رنگ لے آیا تھا سسرال میں اسے وہ مقام مل گیا تھا جس کی وہ تمنائی تھی اس کی چھوٹی نن جو اصل فساد کی جڑ تھی اسے اللہ نے ایسی ہدایت دی کہ نہ صرف اس نے اس کی عزت کرنا شروع کی بلکہ ماں بہنوں کو بھی راہ راست پر لے آئی گھر کے ماہول مزاجوں کے بدلنے سے ہی بدلتے ہیں انہیں صحیح اور غلط کی تمیز ہوئی تو غلط فہمیاں اور بدکمانیوں کا اندھیرہ چھٹ کر محبت اور یگانگد کی روشنی پھیل گئی تھی مل کر رہنے کا اصل لطف جب ہی آتا ہے جب ہم ایک چھت تلے رہتے ہوئے ایک دوسرے کی پریشانیاں اور خوشیاں سچے دل سے شیئر کریں اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم بڑوں کا لحاظ اور عدب ہر حال میں کریں اور بڑے بھی چھوٹوں سے شکت اور محبت سے پیش آئیں انہیں بہت پیار سے غلط باتوں سے دور رہنے کی تلقین کریں کہ ہمارے مصب سے ہمیں یہی درس ملتا ہے سویرہ خوش تھی دادی جان کی از حد احسان مند تھی کہ انہوں نے بالکل درست موقع پر اسے گائید کیا تھا اگر وہ بھی عام عورتوں کی طرح اسے گھر پٹھا لی تھی اور سسرال کے خلاف کر دیتی تو وہ کبھی بھی اصل مسررتوں سے فیضیاب نہیں ہو سکتی تھی اسے خوش دیکھ کر سب خوش تھے عید پر دادی جان نے تائب اور تبارک کی منگنیوں کا پروگرام ترتیب دیا تھا سو اب دوہری تیاریاں ہو رہی تھی تائبہ اور ہادیہ سلائیوں میں مصروف تھی تائی جان سے سزان دادی اور تائی چچی اور چھوٹی امی کے ہمرا تراوی کے بعد نامعلوم بند کمرے میں کیا میٹنگ کر رہے تھے جن میں ایک دن تباشیر نے بھی شرکت کی تھی کیا بات ہے دیئر بہت غاموش ہو کوئی پروبلم ہے کیا سویٹی نے آئسکریم کھاتے ہوئے اس کے جانب دیکھا تھا وائٹ کارٹن کے سوٹ میں اس کی اجھلی اجھلی رنگت نمائی تھی نہیں بھلا مجھے کیا پروبلم ہو سکتی ہے اس نے ہستے ہوئے جواب دیا میری موجودکی میں تمہیں کوئی پروبلم ہونی بھی نہیں چاہیے اس نے خاصے اطراع کر کہا کیوں میرے تمام بوائفرنس مجھ سے یہی کہتے تھے کہ میری کمپنی میں کوئی بور نہیں ہو سکتا کتنے بوائفرنس تھے تمہارے اس کے اندر تپش سے پھیل گئی تھی یاد نہیں اس نے فخر سے کندھے اچھکا کر جواب دیا پھر اس کی جانب دل ربائی سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی جب میں نے انکل کے پاس تمہاری سناپ دیکھی تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ پاکستان میں بھی کوئی بوائی اس قدر بیوٹیفول ہینسم پرسنیلٹی والا ہو سکتا ہے اور تمہیں دیکھ کر احساس ہوا کہ تم تو تصویر سے بھی پڑھ کر ہو اس کے انداز میں اس قدر بے باقی اور خود اعتمادی تھی کہ لمحے بھرکتوں وہ بھی پزل ہو گیا تھا یعنی تم صرف میری خاطر آئی ہو اس نے ہونٹوں سے دھوا خارج کرتے ہوئے کہا ییس تمہاری خاطر ہی کلائک کو چھوڑا ہے میں نے ورنہ اب تک تو ہم میریڈ ہو چکے ہوتے بہت جان دیتا تھا مجھ پر اور مجھے بھی وہ بہت پسند تھا مگر جب تمہیں دیکھا تو سب کچھ بھول گئی اگر کوئی مجھ سے بھی حسین مل گیا تو کل تم مجھے بھی چھوڑ دوگی اس کی مسکراہت میں کارٹ تھی کیا تم سے زیادہ کوئی اور خوبصورت ہو سکتا ہے اپک لے کر بیٹھ گئے ہو تمہیں اچھی باتیں کرنی نہیں آتی اس نے جنچلا کر آئیسکریم کا خالی کپ ٹیبل پر رکھا اور پرس میں سے لپسٹک اور میرر نکال کر ہونٹوں پر لپسٹک کا نیا کوٹ پھیرا اگر دادی جان دیکھ لیں تمہیں اس طرح میک اپ میں اس مبارک ماہ میں تو ایسی ڈانٹ پڑے گی کہ پھر کبھی میک اپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی اس نے شوخی سے کہا مائنڈ یو ڈیر وہ آپ کی گرنڈ مدر ہے میری نہیں میں بھی ان کو ایسا جواب دوں گی کہ ڈانٹنا پھول جائیں گی مجھے تو ماما بھی کچھ نہیں کہہ سکتی وہ نقود سے بولی وہ انکل رزوان کی ممہ ہے تو اس حوالے سے تمہاری بھی گرنڈ مدر ہوئی اس کے گستہ کانہ انداز پر اس کا دماغ کھوما تھا بگر ریسٹرونٹ کا خیال کر کے ضبط کرنا پڑا انکل رزوان میرے فادر نہیں ہے میرے فادر اس ملک کے سب سے بڑے بزنس مین تھے ان کے آگے انکل کی کوئی ویلیو نہیں ہے انہوں نے میرے فادر کی دولت پر قبضہ جمانے کے لیے ماما سے شادی کی تھی اور اس وقت کاروباری دشمنوں کی وجہ سے ماما کو مضبوط سہاری کی ضرورت تھی چنانچہ ماما نے مجبوری میں ان سے شادی کی اور جاپان چلی گئیں چلو تمہیں گھر ڈراب کر دوں اس سے زبط نہ ہوا تو بھننا کر اٹھ کھڑا ہوا اس کا بگرا ہوا موڈ اور سرخ چہرہ دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول رہی تھی مگر وہ کیا کرتی کہ اس نے رزوان صاحب کو کبھی عزت دی ہی نہ تھی وہ اس کے لیے کبھی بھی قابل احترام نہیں رہے تھے راستہ بالکل خاموشی سے کٹا تھا وہاں جا کر مرسیس رزوان نے اسے زبردستی روک لیا تھا میٹا کافی پی کر جانا مجھے معلوم ہے اس سرپری لڑکی نے اتنے سرد موسم میں بھی آئسکریم پسند کی ہوگی پیٹ جاؤ ملازمہ کافی لا رہی ہے انہوں نے زبردستی اسے بٹھایا تھا جاپان سے احمد کی کال آئی ہے اس کی وائف کی ڈیلیوری ہونے والی ہے اس نے ہمیں بلایا ہے ہمیں جلد ہی جانا ہوگا دوبارہ اتنی جلد ہی کہاں آنا ہوگا میں چاہتی ہوں آپ جلد ہی اپنے گھر والوں کو بھیجیں تاکہ جلد سوئیٹی سے پارخ ہو کر ہم جائیں گھر والوں کی آمد سے سوئیٹی کی فراغت کا کیا تعلق آپ کے ہاں سے پروپوزر آئے گا تب ہی تو میں سوئیٹی سے آپ کی شادی کروں گی آپ سے کس نے کہا کہ میں سوئیٹی سے شادی کروں گا کیا کیا کہہ رہے ہیں بیٹا سوئیٹی کے ساتھ اس قطر انڈسٹیننگ اور آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آنٹی میں نے تو مہمان نوازی نبھائی تھی حیرت ہے اتنے ایڈوانس ماہول میں موف کرنے کے باوجود آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں سوئیٹی سے شادی کروں گا لیکن لیکن میں نے تو جاپان میں احمد سے آپ کے لئے فرم خریدنے کی بات کی ہے تاکہ آپ کی جاپان جا کر دولت کما سکیں یہاں کیا رکھا ہے پھر سوئیٹی آدھی جائدات کی خود مالک ہے دولت کی مجھے یہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے بہت جلد میں اپنی نئی فرم کا اقتداء کرنے والا ہوں تایہ جان نے بہترین علاقے میں سب کی کوٹیاں الگ الگ خریدی ہیں جو اب تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں ویسے بھی مردوں کو اپنے قوت بازو کی کمائی پر گزارہ کرنے کی عادت ہونی چاہیے ورنہ اس میں اور گلی کے آوارہ کتے میں کوئی فرق نہیں رہتا اس نے اٹھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تباشیر میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی سویٹی جو سکتی کی حالت میں اس کی باتیں سن رہی تھی تڑپ کر گویا ہوئی میں نے کبھی بھی تمہیں سہانے فات نہیں دکھائے اس لیے تم مجھے الزام نہیں دے سکتی اور ایک بات یہ ہم مردوں کا علمیہ ہے کہ ہم کتنے ہی موڈرن کیوں نہ ہو جائیں مگر اپنے سے وابستہ رشتوں کو کھرا اور شفاف دیکھنا پسند کرتے ہیں اور کچھ دیر قبل جو تم نے دادی جان اور انکل کی شان میں گستاخی کی ہے تمہاری اس بدتمیزی نے تمہیں میرے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال پھینکا ہے تمہاری رسائی اب میرے خیالوں تک بھی ناممکن ہے ملازمہ کافی لے آئی تھی مگر وہ رکا نہیں سیدھا گیٹ کے سمت پڑ گیا خضر فیروز کا رشتہ ہادیہ کے لیے لیا اور دادی جان نے فوراں ہی منظور کر لیا کیونکہ وہ دیکھے بھالے لوگ تھے ہادیہ کو حیرت تھی کہ بھلا اس کو اس میں ایسی کیا خوبی نظر آئی تھی جو اس نے اسے پسند کیا تھا حالانکہ اس دن غصے میں اس سے خاصی بدتمیزی سرزت ہو گئی تھی کہ وہ اسے کوئی فقیر سمجھ کر دھتکار چکی تھی وہ کسی کام سے کراچی آیا تھا اور دو دن یہاں رہا تھا اور بہانے بہانے سے اپنے پاس خاصے بھاری نوٹوں کی موجودگی کا احساس تلاتا رہا تھا آج کل وہ ان کی چھیر چھاڑ کا نشانہ بنی ہوئی تھی خوالہ تم نے ایک تبدیلی نوٹ کی وہ کچن صاف کر کے ہاتھ دھو رہی تھی کہ تائبہ نے برطن کیبن میں لگاتے ہوئے کہا کون سی تبدیلی تباشیر کا آفس کے بعد کا سارا وقت اب گھر میں گزرنے لگا ہے ہاں آج کل چھوٹی امی اور دادی جان بہت خوش ہیں ورنہ کچھ عرصے سے وہ انہیں فراموش کر بیٹھا تھا وہ سب سوٹی کی سنگت کا اثر تھا شاید اب ان لوگوں میں کچھ انبن ہو گئی ہے جو نہ وہ آ رہی ہے اسے بھی گھر والوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے چلو بچیوں سو جاؤ بہت وقت ہو گیا ہے پھر سہری میں اٹھنے میں پریشانی ہوگی تائی امی وہاں سے گزریں تو روشنی دیکھ کر کچن میں آ کر ان سے مخاطب ہوئیں رمضان کا آخری اشرہ چل رہا تھا بلکل غیر متوقع طور پر اس نے سنا کہ تباشیر نے اس سے شادی کرنے کی خواہش ساہر کی ہے اس کا تو غم اور قصے سے برا حال ہو گیا یہ سنگا مگر ایک طرح سے اسے خوشی بھی ہوئی تھی کہ بڑوں کی طرف سے اس پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر گھر کی تمام لڑکیوں کی یہی کوشش تھی کہ وہ تباشیر کو ماف کر دے اور وہ ایسی کسی سخاوت اور دریا دلی کے مظاہرے کے لیے تیار نہیں تھی میں بھلا کس طرح اس مکمل شخص کا ساتھ دے سکتی ہوں میری خواہش اور جذبات تشنا ہیں میرا ہر عمل ادھورہ ہوتا ہے میری ذات کی طرح میں ہمیشہ کے غاسب لٹیری اور دوسروں کی محبتوں میں حصے بٹوڑنے والی اس قابل کہاں ہوں نمرا اور ہادیہ کے بار بار کہنے پر وہ سخت لہنچے میں بولی تمہاری ادھوری ذات ان کا ساتھ پا کر مکمل ہو جائے گی فکر کیوں کرتی ہو نویرہ ہس کر بولی تم لوگوں سے تو بات کرنا ہی فضول ہے وہ بھننا کر لاؤن سے نکلی تھی اور اندر آتے ہوئے تباشیر سے پوری شدت سے ٹکرائی تھی آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں کیا تمہاری اس نے پیشانی سہلاتے ہوئے کہا جواباً وہ خاموش رہی اور جھٹکے سے آگے پڑ گئی مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی کیا ناراض ہو وہ اس کے پیچھے ٹیرس پر چلایا ماحول میں خنکی تھی ہوا سر تھی وہ عبیدہ ماحول پر خاموش سکوت چھایا ہوا تھا چھب بیسمی شب کا چان پوری آب اتاب سے چمک رہا تھا نہیں اس کی سپاٹ آواز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کے احساس سے تباشیر کے لبوں پر مسکراہت پل بھر کو چمک کر مادوم ہو گئی تم نے فیضان کے خاطر مجھے ریجیکٹ کیا تھا جبکہ پلیز میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور آپ کو فیضان کے بارے میں کسی بھی گھٹیا انداز میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے تیزی سے کہہ کر آگے بڑھنا چاہا کہ اسی لمحے اس نے آگے پڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا بات سنو میری پھر جانا یہ درست ہے کہ مجھے تم سے پہلے بہت ساری شکایتیں تھیں شکوے تھے مگر باشعور ہونے کے بعد مجھے اپنے کیے پر شرمن کی تھی میں نے خود کو کافی حد تک بدلا اور زیادہ تر کوشش کی کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے تمہیں تکلیف ہو مجھے تو کوئی ایسی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی اس نے جھٹ سے جواب دیا محسوس کرنے سے ہر بات محسوس ہوتی ہے اور تم میں ایسی حص کہاں ہے ہاں میں تو ہوں ہی بے حص اور ادھوری پلیز پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو مجھے اعتراف ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی شروع سے ہی تھی کہ تم فیضان میں انٹرسٹڈ ہو اور یہ خیال میرے اندر ایسی آگ سی بھڑکا دیا کرتا تھا کہ اس کی تپش میں مبتلا ہو کر میں تم سے زیادتی کر جاتا تھا چند لمحے خاموش رہ کر اس نے اس کے چھکے ہوئے سر کو دیکھا پھر گویا ہوا اسی فلسٹریشن کا شکار ہو کر میں سوٹی کی طرف پڑھا تھا پہلے پہل اس کا ساتھ مجھے اچھا لگا مگر بہت جلد اس کی بے باق فطرت اور آزاد خیال طبیعت نے مجھے بے چین اور بھتل کر دیا پھر بلکل غیر ارادی طور پر تمہارا اور اس کا مواصنہ کیا کہ ہم سالوں سے ساتھ رہتے آ رہے ہیں جن میں بے شمار موقع تنہائی کے بھی ملے ہیں اور اس طوران ہمارے درمیان کوئی چیپ حرکت ہونا تو در کنار ہم ایک دوسرے کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے مگر سوٹی خیر اس کے سنگ رہ کر میں نے جانا کہ حیاء اور لجاجت بے حیائی اور بے غیرتی میں کیا فرق ہوتا ہے اور سب سے زیادہ پاورفل احساس یہ ہوا کہ اس نے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا میں تمہارے وجود کا اتنا عادی ہو گیا ہوں کہ تصور میں بھی تم سے جدائی پرداشت نہیں ہو سکتی اس کے بھاری لہجے میں جذبوں کے انگنت پھول کھلے ہوئے تھے مجھے معلوم ہے یہ کوئی نیا پلان ہے مجھے بے وقوف بنانے کا تم نہیں سدھر سکتی اس کا دماغ ایک دم ہی گھوما تھا تمہیں معلوم ہے مجھ سے کوئی زبردستی اپنی بات نہیں منوا سکتا میں نے پہلے فیضان سے فون کر کے معلوم کیا تھا وہاں سے اوکے کا سگنل پا کر میں نے دادی جان اور تایا جان وغیرہ سے تمہارے لیے حامی بھری تھی برنا تایا جان تو دادی کو منا چکے تھے سویٹی کو بہو بنانے کے لیے میری بات پر یقین نہ آئے تو ان سے معلوم کر لو انہوں نے اس شرط کے ساتھ حامی بھری تھی کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے سو مجھے ہی تمہیں منانا پڑے گا اگر میں نہ مانوں تو اس نے دھیمے سے کہا تو تمہیں یہاں سے دھکا دے کر خود بھی چھلانگ مار لوں گا سبردستی ہے کیا بلکل دیکھا سچی بات کروی تو ہوتی ہے مگر تاسیر شہد کی رکھتی ہے اس دن میری باتوں نے تمہیں زک تو پہنچائی مگر تمہیں مکمل بھی کر دیا اس لیے کہ اس دن کے بعد سے تم نے کوئی کام ادھورہ نہیں چھوڑا ہے اس نے شرارت سے کہا تو وہ مسکرہ دی میں چاہتا ہوں یہ عید تمہاری زندگی کی مسررتوں سے لبریز یادکار عید ہو جسے تم تا حیات نہ بھلا سکو آج سے تمہارے تمام دکھ میرے اور میری تمام خوشیاں تمہاری دراصل تمہاری بے لاؤس محبت نے امی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مسخر کر لیا ہے کہاں تو تم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے بھی روہ دار نہ تھے یا یہ عالم ہے کہ راز و نیاز ختم ہونے میں نہیں آ رہے نیچے چلیں رزوان ججا آئے ہیں ہادیہ نے وہاں آ کر کھری کھری سنائی تھی میں سہرش کا گناہکار ہوں امہ مجھے میرے گناہوں کی بہت سزا ملی ہے سہرش کی موجود کی میں میں نے آفیہ سے نکاح طولت کے لالچ میں کیا تھا مگر یہاں سے ہی میری بدنصیبوں کا آغاز ہو گیا تھا میں اس کے ساتھ جاپان چلا گیا اور وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ جسے میں نے بیبس بیوہ سمجھ کر نکاح کیا تھا وہ بہت بڑی شاطر اور مکار عورت ہے اور ازہت کنجوس بھی وہاں جاتے ہی اس نے میرا پاسپورٹ اپنے قبضے میں کر لیا رات پھر مجھے مشین کی طرح کام کرنا پڑتا تھا پیسہ تو میرے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں دیتی تھی فون پر بھی آپ لوگوں سے بات کبھی اتفاقا ہی ہوتی تھی جب وہ کسی وجہ سے میرے سر پر سوار نہ ہوتی تھی آپ کی دعائیں ہی تھی جو سویٹی کی وجہ سے وہ یہاں آنے پر تیار ہوئی تو مجبوراً مجھے بھی ساتھ لانا پڑا اور اس پر بھی شرط تھی کہ میں اپنی بیٹی سے نہیں ملوں گا فیضان اممہ کے قدموں میں بیٹھے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں جو اسے برسوں سے دیکھنے سینے سے لگانے کی آرزو لیے جی رہا تھا عزت کی خاطر یہ وار بھی سہ گیا مگر اب میرے سبر کی تنابیں ٹوٹ گئیں جب ان ماں بیٹی نے مجھے مجبور کرنا چاہا کہ میں یہاں آ کر تباشیر کو رازی کروں سویٹی سے شادی کرنے پر اور میں لانت بھیج کر آ گیا ان کی بے مول غلامی پر میں نے بہت سزا کارٹی ہے اممہ کیا آپ کے قدموں میں جگہ ملے گی مجھے کیا میری بیٹی اور میرے اپنے مجھے معاف کر دیں گے بہت خطاوار ہوں میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیئے تو اممہ نے پہتے آنسوں سمیت انہیں سینے سے لگا کر کہا یہ گھر تمہارا ہے سب تمہارے اپنے ہیں کوئی تم سے خفا نہیں ہے اور خولہ کس طرح باپ سے ناراض رہ سکتی ہے تایا خولہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کی طرف لے آئے تو باپ کے کشادہ سینے سے لگ کر اس میں اتنے آنسوں بہائے کہ تمام تشنگی اور برسوں کا خوبار دھل کر ساف ہو گیا عید کا چاند نظر آ گیا تھا ہر سوکشیوں اور شادمانیوں کے رنگ چمک اٹھے تھے گھر میں نئے سرے سے ہنگامیں جاگ اٹھے تھے گھر کے خواتین کچن سمحال چکی تھی وہ سب چوڑیوں اور مہنی کے چکر میں علچ رہی تھی خولہ کیا کر رہی ہو بیٹا چھوٹی امی اسے وارڈروپ میں گھسے دیکھ کر پوچھنے لگیں کل پہننے کے لئے سوٹ دیکھ رہی ہوں یہی رکھا تھا مگر اب نہیں مل رہا مل جائے گا پرسوں پہن لینا کل پہلی عید ہے تباشیر کے ساتھ جا کر کوئی خوبصورت سا سوٹ لے کر آو اور میچنگ کی ہر چیز لے کر آنا اس کے انکار سے قبل ہی انہوں نے تباشیر کو آواز دی تھی جو فوراں چلا آیا تھا چاند رات کی رونک اروج پر تھی رنگ برنگی روشنیاں ہر سو بکھری ہوئی تھی تباشیر کے ہمراہ فرنٹ سیٹ پر وہ خاصی نوز سی بیٹھی ہوئی تھی تباشیر کے چہرے پر علوہی مسررتوں کی روشنی تھی وہ جسپے لٹاتی نگاہوں سے بار بار اسے دیکھ کر گنگنا رہا تھا عید کا چاند آرس دیکھا ہے ہر کلی یوں ہی صدا ہی مسکرائے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کاش ایسی عید بار بار آئے یہ نوویل تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاصل ہوتے ہیں کسی نئے نوویل کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا تو امی یاد رکھے گا اللہ حافظ